عشاء کی نماز انشاءاللہ آئندہ آٹھ بجے ہوگی تو بیان پندرہ منٹ پہلے شروع ہو جائے گا دوسرا یہ جو پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ بائیکیں اور گاڑیاں لوگ کھڑی کرتے ہیں بعض گھر کے دروازوں کے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں بعض گلی بند ہو جاتی ہے تو مسجد کے جو محراب کے سامنے والا ایریا ہے وہ صاف کروا دیا ہے بائیک ادھر پارک کیا کریں سمجھ رہے ہیں سامنے اور گاڑیاں پارک کریں سرویس روڈ پہ کوئی نہیں لے کے جائے گا انشاءاللہ یہ سرویس روڈ ہے نا پیچھے یہاں گاڑیاں پارک کریں گلی بلکل بند ہو جاتی ہے پھر وہ اڑوس پڑوس والے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہے ہیں الحمدللہ نحمدوہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما باق فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ السَّبْعَ السَّمَاوَاتٍ طِبَاقَهُ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُدْ فَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورِ سورہ ملک پر بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا یہ میں پوری شروع کی ریپیٹ اس لئے کرتا ہوں سورہ ملک کا خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ نے تمہیں بنایا وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ زبردست غالب بھی ہے اگر اچھا عمل کروگے ساقتور ہے تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے گا برائی کروگے سزا دے گا الغفور اور اگر توبہ کروگے تو معاف کر دے گا مغفرت کرنے والا ہے اس پر بات چل رہی تھی کہ توبہ کی پھر قسمیں ہیں کہ تگڑی توبہ اور کمزور توبہ آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کی نفسیات سے واقف ہیں اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میں جب ان سے کچھ بات کہوں گا تو ان کے ذہن میں شیطان کیا وسوسے ڈالے گا قرآن جو ہے نا قرآن اس کی ترتیب بہت عجیب و غریب ہے دیکھیں دنیا میں جو کتابیں ہم لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ ایک مقصود ترتیب سے ہوتی ہیں ایسے ہی ہے نا اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے اسلامیات کی کتاب ہوگی تو اس میں نماز کا الگ ٹاپک ہوگا پھر اس میں نماز ہی کی بات ہوگی اس میں زکاة نہیں آئے گی پھر زکاة کا الگ ٹاپک ہوگا پڑوسیوں کی حقوق کا الگ ٹاپک ہوگا آج کے اسلامیات کی کتابوں میں کوئی اتنی ڈھنگی باتیں تو ہوتی نہیں ہیں بس دو چار حقوق کی باتیں ہوتی ہیں ربناتینا یاد کرا دیتے ہیں فقی مسائل بالکل نہیں ہوتے تو لیکن جتنی باتیں ہوتی بھی ہیں وہ چپٹر وائز ہوتی ہیں لیکن ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آپ اس طرح سے فہرس نہیں بنا سکتے کہ نماز پر اللہ نے الگ صورت نازل کی ہو وہ صرف نماز ہی سے متعلق ہو زکاة پر الگ صورت نازل کی ہو ہے بھئی واقعات کا چپٹر الگ ہو پھر واقعات میں موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ڈیٹیل سے ایک ہی جگہ بیان کر دیا ہو دوبارہ اس کو پھر بیان نہ کیا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک ایک جگہ ہو یونس علیہ السلام کا ٹاپک ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کا ٹاپک ایک جگہ جہاد کی بحث ایک جگہ وراست کی ایک جگہ طلاق کے مسائل ایک جگہ ایسا نہیں ہے قرآن میں عقیدے کی بحث ایک جگہ ہو کیا خیال ہے بکھرے ہوئے موضوعات ہیں بکھرے ہوئے نماز کی بات آئے گی فوراں زکاة کی بھی آ جائے گی نماز زکاة نماز نماز اور زکاة تو ملے ہوئے ہیں جہاں نماز وہاں زکاة حالکہ بالکل الگ الگ نوعیت کی عبادت ہے ڈیفرینٹ عبادتیں جسے کہتے ہیں بالکل کوئی آپس میں میچ نماز نام ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مخصوص طریقے سے اللہ کی حمد و سنہ اور دن میں پانچ دفعہ اس کا ٹائم بھی الگ اس کے فضائل بھی الگ زکاة بالکل ایک الگ نوعیت کی عبادت ہے اس کا تو چپٹر ہی الگ ہونا چاہیے زکاة کیا ہے سال میں ایک دفعہ ہے اور نماز روز آنا پانچ دفعہ زکاة کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے کہ وہ ٹائم گزر گیا تو قضا ہو جائے گی نہ 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 قضا نہیں ہوتی زکاة کبھی بھی نماز ٹائم گزر گیا تو قضا نماز کے لیے وضو ضروری زکاة کے لیے وضو ضروری نہیں نماز ہر ایک پر فرض ہے زکاة مخصوص طبقے پر فرض ہے یعنی جتنی چیزیں الگ ہو سکتی ہیں ایک دوسرے سے وہ الگ نماز میں جسم تھکتا ہے زکاة میں جس ایک کترہ بھی پسینے کا نہیں نکلتا ادھر سے پیسے نکالو ادھر پکڑا دو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ زکاة میں آپ کو ویٹ لیفٹنگ کرنی پڑتی ہو ایسا تو نہیں ہے نا بعض دفعہ چیک دے دیتا ہے آدمی زکاة میں کچھ بھی نہیں گیا ایزی پیسے ایزی لوٹ کرا دیتا ہے ایزی لوٹ سے زکاة نہیں آتا ہوتی ایزی پیسے سے یعنی پیسے ٹرانسور کر دی ہے تو کتنا فرق ہے اور بھی بہت سارے فروق ہیں مگر قرآن میں جہاں نماز ہے وہی زکاة اور اگر زکاة کا لفظ قرآن میں سرحتن نہیں ہے تو جہاں نماز کا لفظ وہاں انفاق فی سبیل اللہ چاہے وہ زکاة کے علاوہ کیوں نہ ہو حتیٰ کہ تحجد کی نماز کبھی قرآن میں کہیں ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خرش کرنے کا ذکر لازمی کر دیتے ہیں قرآن میں آتا ہے نا تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ہمارے نیک لوگ رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں جہنم کی لالچ اور جنت کی امید میں یہ نماز کی عبادت اور دعا کی عبادت ہو رہی ہے بلکل الگ موضوع چل رہا ہے تحجد کا ساس میں کیا اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے غریبوں پہ بولو بھائی خرش کرتے رہتے ہیں بلکل الگ الگ نویت کی عبادت ہیں اور بعض دفعے قرآن میں جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے دو مقام ایسے ہیں کہ اس میں نماز زکاة ساتھ ہے مگر تیسرا مضبون اللہ نے درمیان میں ڈال دیا وہ تیسرا ان دونوں سے بلکل ہی الگ ہے جیسے سورہ مفلحون قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سورہ مُؤْمِنُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ فرمایا کامیاب ہو گئے ایمان والے جو نمازوں میں خشو کرتے ہیں خشو سے نمازیں پڑھتے ہیں آگے زکاة کا بیان ہونا چاہیے نا ہے لیکن درمیان میں ایک الگ حکوم ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ لغویات سے بچتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اب یا اللہ اگر نماز زکاة کا تو چلو ہمیں عادت ہو گئی تھی ہم فرض کرنے لگے تھے کہ یہ دونوں حکوم ایک جیسے ہیں لغویات سے بچنا تو بالکل ایک الگ نویت کا حکوم ہے جس کا ان دونوں حکام سے بظاہر کوئی ربط اور کوئی واسطہ نہیں بنتا اسی طرح قرآن میں سورہ شورہ میں بھی نماز اور زکاة کا ذکر ہے درمیان میں ایک الگ حکوم اللہ نے بیان کر دی یہ دو مقامات مجھے جہاں تک یاد پڑتے ہیں ورنہ قرآن میں نماز زکاة ہمیشہ ساتھی ہے حدیث میں بھی ایسا ہی ہے نماز کا جہاں ذکر وہیں زکاة کا بھی حدیث جبریل ہے نا جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے نبی سے پوچھا کہ مل اسلام اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو اور زکاة دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام وعلى خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں اس میں آپ نے فرمایا نماز اور پھر زکاة ایک صحابی نے یہ حدیث کسی کو سنائی انہوں نے ترتیب بدل دی انہوں نے جب آگے حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کہ نماز روزہ زکاة حج صحابی نے ڈانٹ لگائی فرمایا نہیں نماز روزہ زکاة حج نہیں بہت مشکل ہے بھائی صحابی الفاظ کو چینج کرنے نہیں دے رہے حالانکہ حدیث میں یہ جائز ہے کہ آپ بالمانہ روایت کریں بہت سارے صحابہ نے ایسا کیا نبی سے کوئی بات سنی تو اپنے مفہوم میں اس کو ادا کی آئی یہ جائز ہے اس کو روایت بالمانہ کہتے ہیں قرآن کی آیت آپ اپنے مفہوم میں ادا نہیں کر سکتے اس کو جیسے نازل ہوئی ہے ویسے ہی پیش کرنا پڑے گا لیکن حدیث میں ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے کہ جو حدیث کا الفاظ تھے راوی نے وہ الفاظ چینج کر کے ان کا مفہوم اپنے انداز میں بیان کیا حدیث میں ایسا بھی ہوا ہے اسی وجہ سے بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کے ظاہر پر امام ابو حنیفہ نے فتوہ نہیں دیا جس کی وجہ سے لوگ امام ابو حنیفہ کے مذہب کو غلط کہتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث کے مخالف ہیں اگر آپ اجازت دیں تو اس کی ایک مثال دے تو وہ موضوع بھی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی موضوع بھی گچی پکڑ کے رکھیں گی چینج نہ ہو جائے گی اتنا ہے موضوع اب ایک مسئلہ ہے اللہ کرے سمجھا پاؤں میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج امام ابو حنیفہ پر بڑے اترازات ہو رہا ہے ابھی یوٹیوب پر ایک کلپ دیکھا ایک صاحب نے انٹریو باقاعدہ بٹھایا اس کو کہ آپ نے فقہ حنفی کیوں چھوڑا اس نے کہا اس لئے کہ امام ابو حنیفہ کے بہت سارے اقوال قرآن و حدیث کے خلاف قرآن و حدیث کے خلاف پھر اس نے وہ اقوال پیش کرنا شروع کیا حالانکہ وہ سارے قرآن و حدیث کے عین مطابق تھے بچارے کو کسی نے ورغلا دیا میں نے جس نے مجھے ووٹس ایپ پر وہ کلپ بھیجا یوٹیوب پر لنک دیا تھا یا ووٹس ایپ پر بھیجا اس نے کہا اس کے جواب دو میں نے کہا میں تو فارغ نہیں ہوں کے سارے دن بیٹھ کے ان کے جواب دیتا رہا ہوں میں نے کہا اتنی سینس نہیں ہے ایک طرف امام ابو حنیفہ کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہا ہے دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ان کے یہ آٹھ دس اقوال قرآن حدیث کے خلاف ہیں حالانکہ وہ قرآن کی آیتیں جو وہ پڑھ رہا تھا نا امام ابو حنیفہ کے خلاف ان آیتوں کا ترجمہ بھی واضح ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ترجمہ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں وہ ترجمہ تک نہیں آیا تو وہ امام کہا سے ہوئے وہ رحمت اللہ علیہ کہا سے ہوئے بھئی جو سری حدیث کی اور سری قرآن کی آیت کی حدیث کے بارے میں تو چلو بعض لوگ یہ تعویل کر لیتے ہیں کہ وہ حدیث ان تک پہنچی نہیں ہوگی قرآن کے بارے میں تو یہ تعویل بھی نہیں کی جا سکتی قرآن کے خلاف اگر کوئی امام فتوہ دے رہے وہ امام نہیں ہے وہ جاہل ہے معاذ اللہ وہ مردد ہے وہ گمراہ ہے پھر اس کو رحمت اللہ علیہ مت کہو یہ تو عجیب سی بات ہوگئی کہ آپ کو قرآن کا پتہ ہے اور امام ابو حنیفہ کو نہیں پتہ یہ پندربی صدی کے لوگ ہیں تو وہ ان کے آردس حضولیات کیا تھیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے وہ ادھر چلے گئے نا تو پھر وہ ادھر ہی چلے جائیں گے تو وہ یہ میں ایک مسئلہ بتا رہا تھا ابھی کہ حدیث کو بار دفعہ بالمانہ روایت کیا جاتا ہے اب ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی حضرت فاطمہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ وہ نہیں دوسری فاطمہ ان کو تین طلاقیں ہوئیں تین طلاق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں عدت کہاں گزاروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شوہر کے گھر عدت نہ گزاریں الگ جگہ عدت گزاریں سمجھنے بات اب یہ حدیث ہے امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ تین طلاقیں اگر شوہر نے دے دی ہیں تو تین طلاقوں کے بعد بھی عورت عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی اور عدت کے دوران نان نفقہ بھی عورت کو ملے گا وہ اس شوہر کے ذمہ ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی اب یہ حدیث جو ہے نا جس میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو نبی نے حکم دیا کہ وہ عدت شوہر کے گھر نہیں گزاریں گی بخاری مسلم کی حدیث ہے اور ان کو نفقہ بھی نہیں ملے گا سمجھ رہے ہیں اس حدیث کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگوں نے امام ابو حنیفہ پر کیچڑ اچھالا ہے کہ فقہ حنفی کیا یہ مسئلہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے بولو بھائی خلاف بخاری اور مسلم کی حدیث کے خلاف لہذا وہ کہتے ہیں کہ تین طلاقوں کے بعد عورت عدت کے دوران نان نفقے کی بھی مستحق نہیں ہے اور عورت کو عدت شوہر کے گھر بھی نہیں گزارے گی کیونکہ نکہ بلکل یہ ختم ہو گیا ہے سمجھ ملے آرہی ہے بھائی امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ طلاق ایک ہو دو ہو یا تین ہو عدت عورت کہاں گزارے گی شوہر کے گھر گزارے گی اور نان نفقہ بھی اس دوران عورت کو ملے گا وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو اس کے گھر اپنے گھر سے لا تخرجوہنہ من بیوتہنہ ولا یخرجنا کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ یہ نکلیں گی سمجھ میں آرہی ہے بھائی صاف لفظوں میں قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے بلکل واضح ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ایک طلاق و دو ہو تین ہو متلقہ کو صاف لفظوں میں اللہ نے حکم کیا دیا کہ وہ عدد کہاں گزارے گی شوہر کے گھر اور ایک اصول اور ذابطے کی بات ہے کہ جو جس کی وجہ سے محبوس ہوتا ہے نان نفقہ بھی اس کے ذمہ عورت جو عدد شوہر کے گھر گزارے گی وہ شوہر کی وجہ سے گزار رہی ہے کیونکہ نکاح کے ابھی تمام حقوق ختم نہیں ہوئے ہیں عورت کا امکان ہوتا ہے نا کہ اس کو حمل ہو تو تین مینسز گزریں گے پتہ چل جائے گا کہ اس کو حمل نہیں ہے تو یہ کس کی خاطر ہو رہی ہے ساری ٹینشن عورت اٹھا رہی ہے شوہر کی خاطر اٹھا رہی ہے تو قرآن مجید میں طلاق یافتہ عورت کے لیے نان نفقے کا بھی ذکر ہے شوہر کی ہو رہے بھائی اس کو بند کرو یار طلاق یافتہ عورت کے لیے نان نفقے کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ایک طلاق و دو طلاق و تین طلاق اور طلاق یافتہ عورت کے لیے رہائش کا بھی ذکر ہے اب یہ اس حدیث کا کیا جواب ہے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حضرت فاطمہ کی خصوصیت تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں آتا ہے کہ فاطمہ کے لیے نفقہ اور سکنہ سکنہ کہتے ہیں رہائش کو فاطمہ کے لیے نفقہ اور سکنہ نہیں ہے کیوں قرآن مجید نے آگے کہا اگر عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے پھر اس کے لیے گھر میں رہنا پھر مرد اس کو گھر سے نکال سکتا ہے نہیں آئی بات سمجھے اور کھلی بے حیائی کیا چیز ہے اس میں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ کسی سے معاذ اللہ غلط تعلقات رکھے یا بہت زیادہ بد زبان ہو بہت زیادہ بد زبان ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو نبی کی بیٹی کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس پہ بھی علماء دیوبند کے خلاف ایک کلپ بنا ہوئے یوٹیوب پہ مولانا خلیل رحمت ساران پڑی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہیں کہ فاطمہ جو تھی جن کا واقعہ ہے وہ بد زبان تھی تو کسی نے ان کے خلاف علماء دیوبند کے خلاف جو ہے نا فیس بک پہ اور گوگل پہ ڈالا ہوئے کہ دیکھو انہوں نے نبی کی بیٹی کی توہین کی ہے حالانکہ جو طلبہ ہیں فقہ پڑھنے والے وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ والی فاطمہ نہیں ہے نبی کی بیٹی یہ دوسری فاطمہ ہے تو ان کے بارے میں تو بہت سے فقہہ کہتے ہیں تو ان کی اور بعض نے یہ کہا کہ ان کے گھر میں جوان دیور موجود تھے بے پردگی کا خطرہ تھا عورت طلاق ہو جائے اس کو اور گھر میں جوان دیور موجود ہوں تو ایسی مجبوری میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ شوہر کے گھر میں عدد نہیں گزارے اسی طرح تین طلاق کے بعد اگر یہ در ہو کہ شوہر کہیں سے فتوہ لا کے دوبارہ بی بی کو حلال کرا لے گا تو اس بے حیائی کے ڈر سے بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ عورت عدد کہاں گزارے اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارے ہم کہتے ہیں ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے نبی نے حضرت فاطمہ کو اس بات کا حکم دیا کیوں ورنہ قرآن اس بارے میں بلکل دو ٹوک الفاظ میں بیان کر رہے اب آپ امام ابو حنیفہ پہ کب تک کیچڑ اچھالو گے لوگ پھر اس پہ بھی کہیں کہ نہیں حدیث کو چھوڑ دیا تو بھئی قرآن کو بھی تو چھوڑ رہے ہو آپ ایک صاحب مجھ پر اعتراض کرنے لگے کہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا آپ ابو حنیفہ کے قول کو کیوں لے رہے ہو میں نے کہا صرف امام صاحب نہیں چھوڑا امت کے دو بڑے بڑے فقہا جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے قول کو آپ سے زیادہ سمجھتی تھی انہوں نے بھی اس حدیث کو ترکی آئے حضرت عمر نے قانون بنایا اپنے دور خلافت میں کہ تین طلاقوں کے بعد عورت شہر کے گھر سے نہیں نکالی جائے گی اور عورت کو اس دوران نان نفقہ بھی ملے گا تو کسی نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی کہ فاطمہ تو یوں کہتی ہے اب انہوں نے حدیث کی الفاظ کیا نقل کیے کہ نبی نے حکم دیا ہے کہ تین طلاقوں کے بعد عورت شہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی اب یہ ہے روایت بالمعنی نہیں آری بات میرے خیال نبی نے حکم کیا دیا تھا حضرت فاطمہ کو حکم دیا تھا کہ تم شہر کے گھر عدت نہیں گزارو گی مگر راوی اس کو بیان کیسے کر رہے کہ نبی نے تین طلاقوں والی عورت کے بارے میں حکم دیا ہے کہ وہ شہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی اب جو یہ حدیث سنے گا وہ فوراں فیصلہ کر لے گا کہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے حالانکہ یہ راوی حدیث کی اصل الفاظ نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ حدیث کی اصل الفاظ کو اپنے مفہوم میں بیان کر رہے ہیں بندوق ہے شکر ہے نہیں ہاتھ فارم میں تا میں چلا دیتا آج جس کی سمجھ میں نہیں آرہا وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں اب تو سب کی سمجھ میں آرہا ہوگا بندوق کا سمجھ کیونکہ مختلف سندوں سے یہ حدیث منقول ہے اور الفاظ ان کے مختلف ہیں ایک روایت میں آرہے ہیں نبی نے فاطمہ کے لیے حکم دیا اور دوسری روایت میں آرہے ہیں نبی نے تین طلاقوں والی عورت کے لیے حکم دیا پتا چلا حکم فاطمہ کے لیے دیا تھا مگر روای نے کیا سمجھا کیونکہ وہ بھی تو تین طلاقوں والی تھی نا تو روای نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ نبی نے تین طلاقوں والی عورت کے بارے میں یہ حکم دیا ہے اب لوگ اس پہ اٹھا کے کہتے ہیں نبی کا تو یہ فیصلہ ہے کہ تین طلاقوں والی عورت شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی اور ابو حنیفہ کا فتوہ اس کے بالکل خلاف ہے بتاؤ حدیث کو مانو گے یا ابو حنیفہ کو مانو گے پاگل آدمی مجھے ایسے اچھا نہیں لگ رہا بولتے ہوئے لیکن یہ سینس لیس لوگ ہوتے ہیں تجھے یہ بات پتا ہے ابو حنیفہ کو پتا نہیں ہوگی جن کو امت نے اتنا بڑا امام مانا ہے جیسے امام بخاری کو حدیث میں امام مانا ہے تو ہم اس لیے مانتے ہیں نا کہ ساری امت مان رہی ہے تو امام ابو حنیفہ کو بھی فقہ میں امام مانا گیا ہے تب ہی ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ اٹیچ ہوا ہے یہ کوئی کوئی گورنمنٹ نے ان کو خطاب نہیں دیا تھا امام کا گورنمنٹ کسی کی خدمات سے خوش ہو گئے امام کا خطاب دے دیتی ہے اس دور کے علماء سولحہ نے خطاب دیا تھا تو اس کو کہتے ہیں روایہ بالمانا یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے جب آئی ہے تو حضرت عمر نے فرمایا یہ بھی صحیح مسلم کی الفاظ ہیں حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں قانون بنایا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو تین طلاقوں کے بعد رہائش بھی ملے گی شوہر کے ذمہ ہے اس کو رہائش دینا اور نان نفقہ بھی کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ حضرت عمر نے فرمایا کسی نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی کہ آپ نے یہ قانون بنایا ہے اور جبکہ وہ فاطمہ تو یہ روایت بیان کرتی ہیں حضرت عمر فرمایا لَا نَدَعُوا كِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيهِنَا بِقَوْلِ مْرَاتٍ لَا نَدْرِي أَحَافِغَتْ أَمْنَسِيَتْ ہم اللہ کی کتاب کو اور نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے کیوں؟ لَا نَدْرِي أَحَافِغَتْ أَمْنَسِيَتْ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ کو اچھی طرح زب کیا ہے یا وہ الفاظ کی ادائیگی کو بھول گئی نہیں آری میرے خلقہ اس کو کہتے ہیں کہ دلیلِ متواتر اور قطعی کے مقابلے میں خبرِ واحد حجت نہیں ہے یہ امام ابو حنیفہ کا بقاعدہ اصول ہے جو متواتر قطعی دلیل ہے جس کی الفاظ میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے پکے ڈھکے اگر خبرِ واحد اس کے خلاف ہوگی تو خبرِ واحد میں تعویل کی جائے گی اب لوگ کیا کہتے ہیں تنس کرتے ہیں کہ وہ خبرِ واحد کو چھوڑنے حدیث کو چھوڑنے ابھے بھائی تو قرآن کو چھوڑ رہے حجیب بات ہے تم قرآن کو چھوڑ رہے ہو اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ حدیث آئی وہ بھی اسی کی قائل تھی کہ تین طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر میں رہے گی اور اس کو نان نفقہ بھی اس دوران ملے گا حضرت عائشہ کو کسی نے حدیث سنایا تو حضرت عائشہ فرمایا لا خیر فی فاطمتا فاطمہ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں کیا حضرت عائشہ پہ فتوہ لگاؤ گے کہ وہ حدیث کی مخالفت نہیں حضرت عائشہ تو صرف یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ تین طلاقوں کے بعد عورت کو نان نفقہ اور رہائش ملے گی اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ فاطمہ کے لیے یہ حدیث بیان کرنا جائز کیونکہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں آ رہی ہے یہاں تک آگئی سمجھ تو اس لئے امام عمونیفہ کا مذہب جو ہے نب وہ ایسی بچوں کا کھیل نہیں ہے بہت مضبوط بنیادوں پر قائم ہے ایک اور اس کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین و شاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا مدعی کے حق میں ایک گواہ اور اس کی ایک قسم پر اب میں اس کو پہلے اچھی طرح سمجھاتا ہوں مسئلہ گیا مسئلہ یہ کہ آپ جب کسی کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے جو دعویٰ کرے اس کے ذمہ ہوتی ہے نا بھائی میں نے دعویٰ کیا اس نے میرے لاکھ روپے کھائیں آپ نے نہیں کھائے لیکن مثال دے رہا ہوں آپ پیچھے مڑکے دیکھ رہے ہیں تو میں نے دعویٰ کیا انہوں نے میرے لاکھ روپے کھائیں اب میں ان کے پاس آیا تم نے میرے لاکھ روپے مسلحلی ہیں واپس کرو یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے بھائی میں کہہ رہا ہوں لیے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے تو میں ان سے کہہ رہا ہوں اچھا دلیل سے ثابت کرو کہ تم نے نہیں لیے یہ کر سکتے ہیں ثابت یہ بولیں گے تم دلیل سے ثابت کرو کہ میں نے لیے ہیں یہ جو قضائے عمری پر دلیل مانگتے ہیں کہ قضائے عمری کے ثبوت پر کوئی دلیل یہ اتنے بڑے معذرت کے ساتھ بے وقوف ہیں کہ یہ مدعی کے بجائے مدہ علیہ سے دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قضاء عمری نماز پڑھے بغیر معاف ہو جاتی ہے دلیل اس کے ذمہ ہیں کہ نماز صرف توبہ سے معاف ہوتی ہے اس کی قضاء ضروری نہیں ہے اس کے ذمہ دلیل ہے کہ وہ دلیل سے ثابت کرے وہ الٹا حمزہ دلیل مانگ رہے کیونکہ حدیث میں آتا البییناتو علی المدعی دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے جو دعویٰ کرے کیونکہ ہمارے پاس نبی کے دور میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ نماز قضاء ہوئی ہو اور اس کو قضاء کیے بغیر صرف توبہ کو کافی سمجھا گیا ہو چاہے وہ چار نمازیں ہو پانچ نمازیں ہو چھے نمازیں ہو اب آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ نمازیں جب زیادہ ہو جائیں گی تو وہ صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گی اس میں مدعی آپ ہیں آپ کوئی دلیل پیش کریں کہ چار نمازیں ہوتی ہیں تو وہ تو بغیر پڑے معاف نہیں ہوتی اور دس سال کی ہو جائیں تو بغیر پڑے معاف ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کے ذمہ دلیل ہے جو قیامت تک نہیں پیش کر سکتے آپ تو جس کو یہی نہ پتا ہو کہ مدعی کون ہے مدعی کون ہے اس سے کیا بحث کرے گا آدمی بھئی اب میں ان کے پاس آیا کہ آپ نے میرے لاکھ روپے کھائیں یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے میں کہہ رہا ہوں دلیل سے ثابت کرو گواہ لاؤ کہ تم نے میرے پیسے نہیں لیے مجھ سے یہ کہہ گا کہ چوبیس گھنٹے میرے ساتھ گواہ رہتے ہیں جو میں یہ بتائیں گے کہ میں نہیں لے رہا ہوں کسی چیز کے کرنے پر دلیل ہوتی ہے نہ کرنے پر دلیل تھوڑی ہوتی ہے تو ان کا حق ہے کہ یہ مجھ سے مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ گواہوں سے ثابت کریں کہ آپ نے مجھے پیسے دیں کوئی بندہ لائیں کسی کے سامنے آپ نے اقرار کیا ہو یا میں نے اقرار کیا ہو یا کسی نے دیتے ہوئے دیکھاؤ آپ تو میرے ذمہ کیا ہوگا کہ میں دو گواہ پیش کروں اگر میں گواہ پیش نہیں کر سکا دو تو ان کے ذمہ کیا ہوگا عدالت ان سے کہے گی تم قسم اٹھاؤ کہ آپ نے پیسے نہیں لیے یہ قسم اٹھائیں گے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا یہ ہے فقہ حنفی کا مسئلہ کہ دعویٰ جو کرے گا وہ کتنے گواہ پیش کرے گا دو اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے ذمہ گواہ نہیں ہے بلکہ وہ قسم اٹھائے گا اگر میں گواہ نہ پیش کر سکا لیکن بخاری کی حدیث میں کیا ہے قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی امین و شاہد نبی نے دو صحابہ کے درمیان فیصلہ کیا جن صحابی نے دعویٰ کیا تھا ان سے ایک گواہ لیا دوسرا گواہ ان کے پاس نہیں تھا تو ان سے قسم اٹھائی نہیں آئی بات اور پھر فیصلہ کر دیا اسی انہی مدعی کے حق میں حالانکہ ان کے پاس گواہ صرف ایک تھا دوسرا گواہ نہیں تھا بلکہ دوسری قسم اٹھائی تو ان کی گویا ایک قسم کو دوسرے گواہ کے قائم مقام سمجھا گیا اس کی بنیاد پر بعض حضرات کا مذہب یہ ہے جو حدیث کے ظاہر کو فالو کرتے ہیں گہرائی میں نہیں جاتے ظاہر ان کا مذہب یہ ہے کہ بھئی دو گواہوں کا ہونا ضروری بولو بھائی نہیں جبکہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ مدعی کی طرف سے ایک گواہ اور ایک قسم کافی نہیں ہے دو گواہ پیش کرنے پڑیں گے نہیں آئی بات اب فورا لوگ کیا کرتے ہیں اب امام حنیفہ کا مذہب قرآن حدیث کے خلاف کس کے خلاف ہے بخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے اور جناب یہ یہ پھر بھی امام حنیفہ کے مذہب کو فالو کرتے ہیں اتنی واضح حدیث کے نبی نے ایک گواہ اور ایک قسم کو کافی سمجھ اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالی پر اللہ رحم فرمائے بہت بڑے عالم تھے مگر انہوں نے بھی اس مسئلے میں بہت شدت کیے احناف پہ بہت رد کیا انہوں نے کہا کہ کسی حنیفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب نبی کا فتوہ موجود ہے کہ ایک گواہ اور ایک قسم کسی حنیفی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتوہ لکھے کہ دو گواہ ضروری ہیں کیونکہ نبی کا فتوہ پہلے سے موجود ہے یہ جو باتیں ہیں نا یہ باتیں سن کے لوگ بدگمان ہوتے ہیں کس سے؟ امام حنیفہ سے حالانکہ اس بارے میں امام حنیفہ کی دلیل زیادہ مضبوط ہے وہ دلیل کیا ہے؟ علامہ زفر عحمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ جیسے ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کسی حنیفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب نبی کا فیصلہ موجود ہے تو وہ دو گواہوں کی شرط پر فیصلہ دے انہوں نے کہا ہم بھی یہ لکھ سکتے ہیں کہ جب قرآن میں دو گواہوں کی شرط اللہ نے لگا دی ہے کسی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کریں قرآن میں صاف ہے وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِرْرِ جَالِكُمْ کہ جب معاملات کی لکھت پڑت ہو اور ادھار پر سودے بازی کر رہے ہو سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت ہے اے ایمان والو جب کسی سے قسطوں پر کوئی معاملہ کرو یا ادھار پر خرید و فروح کرو تو اس خرید و فروح کو لکھ لیا کرو اور آگے فرمائیں صرف لکھنا کافی نہیں ہے وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِرْرِ جَالِكُمْ اور اس پر دو مردوں کو گواہ بھی بنا دو یہ دو مردوں کے گواہ بنانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مطابق گواہی کتنے لوگوں کی معتبر ہے دو کی گواہی معتبر ہے تب ہی تو قرآن کہہ رہا ہے دو کو گواہ بناو آگے فرمائیں اور اتنا اہم حکم ہے یہ آگے کہہ رہا ہے فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دو بندے نہ ملیں یا نہ ہو تو یہ نہیں کہہ کہ ایک کیا گواہ اور ایک کی قسم کافی ہے نا 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 قرآن کہہ رہا ہے فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَاتَانِ تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں انہی چاہیئے میں یہ آرئی اَنْتَضِلَّ اِحْدَاهُمَا اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول گئی فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَا دوسری اس کو یاد دلا دے گی اس سے یہ حدہ چلتا ہے کہ خواتین پر بھول لے کا غلبہ زیاد ہے زب پوری طرح نہیں کر سکتی سب نہیں ہیں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ تو اب یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ حکم تو یہ کس بخصد کے لیے بھائی دوسرا حدیث میں کیا آتا ہے اس حدیث کے خلاف ایک اور حدیث ہے الْبَيْهِنَةُ عَلَى الْمُدْعِي آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہے وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرْ قسم اس کے ذمہ ہے جو اس دعویٰ کا انکار کرے گا اس حدیث سے پتا چل رہا ہے مُدْعِي کے ذمہ قسم نہیں ہے قسم کس کا وظیفہ ہے یمین کس کا وظیفہ ہے کس کی ذمہ داری ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا اب یہ جو حدیث ہے بخاری کی یہ اس مشہور حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف اس وجہ سے فقہ احناف نے بخاری کی اس حدیث کے مختلف جوابات دیئے اب لوگ اس میں کہتے ہیں یہ حدیث پر فتوہ دینے کے بجانے اس کی تعویلات کر رہے ہیں بھئی تعویلات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں نہیں کرو گے تو جو قطعی اور متواتر ہے قرآن اس میں تعویل کرنی پڑے گی پھر آپ کو جو بالکل واضح ہے اس کی جو صحیح تعویل علماء نے کیے وہ یہ کہ جزوی واقعہ ہے ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نبی نے ایک شخص کے دعوے پر گواہ اور ان کی قسم پر فیصلہ کیا اس لیے کہ مدہ علیہ راضی تھا نہیں یہی بات سکتا ہے اگر مدہ علیہ جس کے خلاف دعویٰ ہے وہ گواہوں کے بغیر آپ کی قسم پر فیصلہ وہ مان لے تو پھر کیا مسئلہ ہے دیکھو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ میں نے ان کے خلاف دعویٰ کیا میں نے کہا انہوں نے لاکھ روپے کھائیں انہوں نے کہا گواہ لے کر آؤ میں نے کہا یار گواہ نہیں تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قسم اٹھا لو قسم اٹھا لو مجھے اعتراض نہیں ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ان کو یاد نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں بھلکہ اگر اللہ کا نام لے کے قسم اٹھا لے تو میں اپنے حفظ دستوردار ہوتا ہوں تو یہ جزوی واقعہ ہے نبی کے دور میں ہوا ہے کہ جو صحابی تھے جن کے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا جب نبی نے ان سے قسم اٹھائی تو ان صحابی کو اعتراض نہیں ہوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے قسم اٹھا لی یہ گواہ ہے میں مانتا ہوں میں اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں تو یہ جزوی واقعہ ہے اور ایسے جزوی واقعات آج بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے قائدہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا یہ حدیث مشہور میں البینت والمدعی اور یہ جزوی واقعہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے جب یہ حدیث آئی نا امام مالک کبھی یہ مذہب ہے کہ دو گواہ ضروری ہیں ایک گواہ پر فیصلہ کافی نہیں ہے عدالت ایک گواہ پر نہیں کرے گی ایک گواہ پر جب ہوگی جب مدعا علیہ راضی ہو جس کے خلاف دعویٰ ورنہ اصول ذابطہ یہی ہے امام مالک کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو امام مالک نے کیا فرمایا کہ خلفاء راشدین کے دور میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں عدالتوں میں سب دو گواہوں پر ہوئے ہیں کہیں بھی ایک گواہ پر فیصلہ نہیں ہوا تو میں خلفاء راشدین کا پورا سنہری دور اسلامی تاریخ کا اس کو کیسے چھوڑ دوں میں نہیں آری میرے خلق تو اس مسئلے میں جو امام ابو حنیفہ پہ تنز کر رہا ہے یا کہہ رہے ہیں ان کو قرآن و حدیث نہیں آتا وہ در حقیقت قرآن پسے پردہ قرآن کی اس آیت کو بھی اور وہ مشہور حدیث کا بھی اور خلفاء راشدین کے دور حکومت کا کے فیصلوں کا منکر ہو رہا ہے اس لیے ایک واقعہ سنا کہ میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں امام ابو حنیفہ کے مذہب کے خلاف جو کوئی الٹی سیدھی بات ہے مجھے کسی کے مسلک سے چڑھ نہیں ہے کوئی حنفی نہیں ہے تو ٹھیک ہے جس جو ہے وہ قرآن و سنت کو مانتا ہے مانتا ہے لیکن ہمیں جو چھیڑے گا تو پھر جواب انشاءاللہ ہم اس کو دیں گے کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں علا وجہ البصیرہ ایک اندھی تقلید ہوتی ہے ایک تقلید ہوتی ہے علا وجہ البصیرہ اندھی تقلید وہ ہے جس کی قرآن نے مذہبت بیان کی ہے کہ جب ان مشرقین سے کہا جاتا تھا کہ باپ دادا کی اتباع مت کرو تو یہ کہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے قرآن کہہ اگرچہ ان کے باپ دادا کے پاس نہ عقل ہے اور نہ وہ خسید راستے پر ہے تو یہ وہ اندھی تقلید ہے جس سے قرآن نے منع کیا اور اگر تقلید کسی ایسے امام کی ہو جس کے یہ فضائل ہو جس کے شقہ کو آپ گہرائی میں جا کے پڑھیں تو آپ پھر اس کے راز کھلتے چلے جائیں اس کی فقاحت اور اس کی بصیرت پر تو پھر ایسے امام کی تقلید کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت اور باعث ثواب ہے اس میں غلطی کا امکان کم ہے نہیں یاری میرے خالے باست باللو کہتے ہیں ہم نبی کی تقلید کرتے ہیں امام اونیوہی نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں نبی کی سبی کرتے ہیں لیکن نبی کی حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے جیسے یہ حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے نا ایسے موقع پر کس کی کرو گے ایسے موقع پر اپنی رائے پر چلنے کے بجائے بہتر ہے کسی مجتہد کو فالو کرو تو اس میں آپ کا قول مجتہد حدیث کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اس تشریح کو لے رہے ہو جو کسی مجتہد نے جس کو لیا ہے اپنی رائے پر اعتماد کرنے کے بجائے کسی پڑے لکھے کی رائے پر اعتماد کر رہے ہو تو اس لئے امام کے قول کو نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا یہ خود بے وقوفی ہے نہیں آرہی میرے خلیفہ میں کیا کہہ رہا تھا وہ بات ذہن سے نکل جائے ہاں میں ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ غالباً امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور تھا یہ واقعہ پڑے ہوئے بھی بہت عرصہ گزر گیا تو خلیفہ تھا نا اس وقت اس کے سامنے کسی نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں شکایت کی کہ ان کا مذہب میں رائے کا دخل زیادہ ہے یعنی قرآن و سنت کو اتنا فالو نہیں کرتے اپنی رائے پر زیادہ چلتے ہیں یہ تو اس نے امام کرخی تھے اس دوانے میں کوئی بلایا پوچھا کہ بھئی یہ امام حنیفہ کے مذہب پر یہی اعتراض ہے یہ مسئلہ ان کا قرآن حدیث کے غلاب یہ مسئلہ قرآن حدیث کے غلاب امام کرخی تھے یا کوئی اور تھے مجھے یاد نہیں ہے مجھے یاد دلائیں میں جمعہ کے بیان میں یہ اگلے اتوار میں اس کا پورا ریفرنس انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا کہ اس کتاب میں ہے اور اس واقعے کی سنت کی آئے صحیح ہے یہ کس کے ذمہ ہے آپ کے ذمہ وہ جو بیٹھے ہوئے نا عمر آپ کے ذمہ پھر میں وہ اس خلیفہ کا نام بھی کیونکہ واقعہ پڑھے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں اس خلیفہ کا نام بھی بتاؤں گا فقی تھے امام کرخی تھے یا کون تھے خلیفہ نے ان پر پوچھا وہ بھی فقہ انفی کے بڑے گزرگوں میں سے تھے ان سے پوچھا کہ امام انیفہ کے مذہب پر یہ 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 اترازات ہیں کہ وہ اپنی رائے کو فالو کرتے ہیں قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے ہیں امام کرخی نے ایک ایک مسئلے کا دلیل سے جواب دینا شروع کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے قرآن مگر حقیقت میں یہ قرآن حدیث کے مطابق تو بادشاہ نے جب وہ دھڑا دھڑ دلائل سنے ہیں اتنا متاثر ہوا اور اس نے اس موقع پر ایک شیر کہا وہ شیر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں حسد الفتا اذ لم ينال سعیہ فالناس اعداء لہو وقصوم کضرائل حسنائل لتی قلن لوجہیہا بغضا وحسدا انہو لذمیم یا انہا لذمیم انہوں نے فرمایا کہ حسد الفتا لوگوں کو ایک نوجوان سے حسد ہوئی امام حنیفس اذ لم ينال سعیہ اس لیے کہ یہ فقہ میں ان کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکے فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے کوئی سمجھنا یہ ان کے مقام اور مرتبے کو پہنچ نہیں سکے فالناس اعداء لہو وقصوم اسی وجہ سے لوگ ان کے دشمن بھی بن گئے ہیں اور ان کے خلاف بحث مبایسے بھی کر رہے ہیں آگے شاعر نے کہا اس حسین عورت کی سوکنوں کی طرح لوگوں کی حالت ہے کہ جو حسین عورت کی سوکنیں اپنے سوکنوں کے بارے میں صرف جیلیسی میں ایک بات کہہ رہی ہیں کہ اس کی شکل دیکھو کتنی گندی لگ رہی ہے کسی آدمی کی چار بیویاں ہوں ایک انتہائی خوبصورت اور ساری دنیا کہہ رہی ہو بھائیس جیسا حسن کسی میں نہیں ہے اور باقی تین کیا ہیں اندہائی بصورت تو اب وہ جل کے کیا کہہ رہی ہیں بغض میں اور جلنے میں کیا کہہ رہی ہیں ہائے اللہ دیکھو کتنی بصورت حالکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ بصورت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کی بھی حالت ایسی وہ خلیفہ کہہ رہا ہے جو تھوڑی دیر پہلے امام حنیفہ کا مخالف بناوا دیو لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء کی طبیعت میں چونکہ اعتدال ہے وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کرنے والے کچھ تو حسد اور جیلسی میں کرتے ہیں اور کچھ ناسمجھی میں بھی کرتے ہیں قرآن و سنت کے عشق میں بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گہرائی میں علم نہیں ہوتا ان بچاروں کو ایک حدیث نظر آئی امام حنیفہ کے خلاف دوسری نظر آئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امام حنیفہ حدیث کے مخالف تھے اس لئے وہ بیچارے ناسمجھی میں مخالفت کرتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے تو انہوں نے علماء نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ کا مخالفت کرنے والا یا تو ان کی ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہے یا حسد اور جیلسی کا شکار ہے امام حنیفہ کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی امام مالک سے تو امام مالک بھی شروع میں امام حنیفہ کے کے خلاف انہوں نے سن رکھا تھا جب ملاقات ہوئی تو پھر بہت متاثر ہوئے ان سے تو اس وقت امام مالک نے امام حنیفہ سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں انہوں نے کہا کوفہ سے ہیں تو امام مالک نے فرمایا وہ جو فتنوں کی جگہ ہے جہاں یعنی حضرت حسین کا قتل ہوا جن لوگوں نے حضرت حسین کا قتل کیا اور موتزلی خوارش پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں امام حنیفہ نے جواب دیا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُنَافِقُون کہ اہلِ مدینہ میں بھی کچھ منافق ہیں مَرَدُوا عَلَى النِّفَاق جو نفاق میں بہت پکے ہیں آپ مدینہ سے ہیں تو قرآن میں سارے مدینہ والوں کو بھی نیٹ کلین نہیں قرار دیا قرآن نے کہا مدینہ بھی تو اسی طرح کوفہ میں فتنہ پرس لوگ ہیں مگر سارے نہیں ہیں یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں میں اہلِ سنت والجماعت کے مذہب پر ہوں نہ میں موتزلی ہوں نہ میں مرجیہ ہوں نہ میں حسین کے قاتلوں کو اچھا سمجھتا ہوں اور نہ میں امت میں توڑ پیدا کرنے والوں کو تو فوراں امام علیفہ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اس طرح تو پھر مدینہ کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ گلے لوگ بھی ہوتے ہیں تو خیر یہ موضوع کہاں سے کہاں چلا گیا کیا بات چلی دیا صرف میں چھڑ رہے ہیں لوگ آج کل ہم کو بہت یوٹیوب پہ فیس بک پہ چھڑ رہے ہیں ہاں تو میں نماز اور زکاة کی بات کر رہا تھا تو نماز اور زکاة کی بات میں کر رہا تھا کہ نماز قرآن مجید میں ایک مقام پر تو آتا ہے کہ نماز اور زکاة کے درمیان اللہ نے کیا بیان کیا لغویہ سے عراس کرتے ہیں حالانکہ کوئی ربط آپس میں دونوں کا ہے کیا ایک اور مقام پہ قرآن بیانت کوئی بھی کہنے امام علیفہ نے ایک اور قرآن کے خلاف ہے اس سے سائیڈ پہ چھاؤں میں ملی آگر ہیں آپ صحیح ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا ہے کیا قرآن اور اگر وہ کہہ کہ نہیں مجھے جواب چاہیے تو پھر اس کو لے کر آئیں ٹھیک ہے اور اس سے بولیں کہ لائیو تمہاری تصویر کے ساتھ جواب جائے گا یوٹیوب پہ جواب جائے گا تمہاری فوٹو کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ہے نا کیونکہ ایسے میں اگر بیٹھ کے سارا دن جواب دیتا رہوں اگلے نے تو ماننا نہیں ہوتا اور ہمارا ٹائم خامخواہ کا زائے ہو رہا ہوتا ہے تو فیس بک مناظروں کی جگہ نہیں ہے یوٹیوب مناظروں کی جگہ نہیں ہے مناظرات تو کرنا ہی نہیں چاہیے تمہیں سے علمی بحث محبت کے ساتھ پھر بھی کوئی آپ کی رائے سے متفق نہ ہوتا ٹھیک ہے فروئی مسائل ہے اختلاف چلتا ہے مارکیٹ میں کیا خیال ہے مارکیٹ میں اتنی پڑے بازیاں ہو رہی ہیں تو ایک اور سے مارکیٹ میں اتنی پڑے بازیاں ہو رہی ہیں تو پڑے بازی سے میری مرات یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا پتلے کہ اختلافات اتنے چل رہے ہیں تو اگر یہ بھی اختلاف باقی رہے تو کیا ہے چلتا ہے نا لیکن کم از کم اس کو یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ ہم لوگ مخنچو نہیں ہیں ہم لوگ اور ہم تمام ایمہ کا احترام کرتے ہیں تمام ایمہ کا احترام کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل کا مذہب وہی ہے کہ طلاق یافتہ تین طلاقوں کے بعد عورت کو شہر کے گھر میں عدد نہیں گزارے گی ہم نے ان کے خلاف کتنے زبردست دلائل دیئے مگر پھر بھی ہم ان کو اہل سنت والجماعت کا امام مانتے کیونکہ ان کی نیت بھی حدیثی کو فالو کرنا تھا جو سمجھ میں آیا اس حساب سنو نے فتوہ کیا یہ اعتدال آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے اب میں نے محرم میں آشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنے کے بارے میں بیان کیا میں نے بڑے احترام سے حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد ذلالی کی رائے ذکر کی پھر میں نے بتایا کہ بھئی میرا رجحان یہ نہیں کہ میری رائے ہے یہ کیونکہ اتنے بڑے عالم کے مقابلے میں میں اپنی رائے پیش کروں میری کوئی کیا وقت ہے تو میں نے دوسرے بڑے علماء کا حوالہ دیا کہ ان کی رائے اس کے خلاف ہے پھر میں نے تھوڑا سا ان کی دلیل بھی بیان کی ان کی بھی دلیل بیان کی اور بتایا کہ بھئی میرا رجحان ان اکابل کی طرف ہے اس پہ عجیب عجیب کمنٹس آئے ہیں لوگ کہنے ایک طرف مفتی تقی صاحب کی تعریفیں کے پول باندھے ہوئے ہیں دوسری طرف ان کی رائے کے خلاف فتوہ دے رہے ہیں ہے بھئی کسی نے یہ لکھا کسی نے یہ لکھا پتہ نہیں چلنا کیا کر رہے ہیں بھئی جب تو ان کے خلاف فتوہ دے رہے ہیں تو ان کی تعریفوں کے پول کیوں باندھ رہے ہیں اللہ کے بندوں کسی کی رائے کے خلاف اگر کوئی بزرگ جاتا ہے تو وہ دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں اللہ کے بندوں اور اس میں تو جو سمجھدار آدمی ہوگا وہ کہے گا بھئی یہ تو اعتدال ہے کہ ان کی دامت برکاتوں بھی کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی رائے سے اختلاف کر لیا اگر اس طرح سے کر کے اختلاف کر کے آپ کیچے پھر تو امت میں کوئی بھی نہیں بچے گا اور خود کلاب کے شاگرد آپ کو جھوتے لگا رہے ہوں گے بلیں گے ہمارے استاذ نے یہ غلط کہا قبر پہ جاگے اللہ تمہارو ان کی غلط کیوں کہا انہوں نے تو اللہ کے بندوں یہ علماء کا طریقہ نہیں ہے یہ کہیں بھی اس طرح میں یہ چیزیں نہیں تھیں ابھی نینے لونڈے لپاڑے پیدا ہو رہے ہیں یہ ان کی بیدت ہے کہ فروئی مسائل میں کیٹر اوچھالا جائے ایک دوسرے پر ٹاپک پر آؤ یار کیا بات چلی ٹائم بیسے ہی کم ہے اتنا اہم ٹاپک آج شروع کیا تھا میں نے میں نماز اور زکاة کی بات کر رہا تھا دیکھو قرآن مجید میں جہاں بھی نماز ہے وہیں زکاة دو مقام ایسے ہیں جہاں درمیان میں اللہ نے بالکل ایک ڈیفرنٹ موضوع واللذینہم اور سورہ شورہ میں اللہ نے نماز کا ذکر کیا اور زکاة کا اور درمیان میں کیا فرمایا ایمان والے نماز پڑھتے ہیں آپس کے معاملات مشورے سے تیہ کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں مشورہ نماز اور زکاة کے درمیان کہاں سے آگیا تو اس کی وجہ سے بعض لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں یار یہ اللہ کا کیسا کلام ہے اس کی کوئی فہرستی نہیں ہے اس میں کوئی ترتیب ہی نہیں ہے اس میں نماز اور زکاة خلطمل چل رہے ہیں کہیں حج کا بیان آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دس پندرہ جگہ پر ہے کہیں بھی کمپلیٹ ایک جگہ قصہ نہیں ہے ایسا کیوں ہے سوال بعض دفعہ لمبا ہوتا ہے اور جواب یہ بند کرو یار یہ شور بند ہو گیا سوال لمبا اس لئے ہوتا ہے کہ سوال آدھائل میں پتا ہے آپ سوال کا سمجھ میں آ جانا یہ آدھائل اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکمت والی کتاب ہے وہ قرآن اس لئے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کی ترتیبیں چیک کر کر کے خوش ہوں قرآن کیا کرتا ہے قرآن چونکہ دلوں کو بلاغت ہے نا اس میں بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضل حال یہ میرے موبائل کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے پہلے گئے کہاں تھے یہ گھڑی صحیح ہے یہ پھر بعد میں دیں آخر میں تو قرآن مجید جو ترتیب قرآن بلاغت کی کتاب ہے اور بلاغت کی سے کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضل حال کلام ایسا ہو جس سے مخاطب کی حالت کے موافق ہے یعنی بالکل اس سے میچ کر رہا ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے والد محترم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا نیک بن جائے صحیح ہے نا کیا خیال ہے آپ پکڑائی میں نہیں آرہے نصیحت کے لیے ہر وقت اس نوکر پر بیٹھے رہتے ہیں دکان پر بیٹھے رہتے ہیں اٹھ کے کھاتے رہتے ہیں ایک دن آپ پکڑائی میں آ گئے کب آئے بھئی کھانے کے ٹائم پر ناشتے پر آپ نے بھی جانا تھا یعنی آفیس جانا تھا آپ نے یا اسکول جانا تھا یا کالیج جانا تھا اور اببہ نے بھی جانا تھا تو اتفاق سے ناشتے پر دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا اب اببہ کیا کریں گے اب اببہ کہیں گے بھائی اس بچے کو میں نے انسان کا بچہ بنانا ہے ہے تو میرا بچہ لیکن حقیقی معنوں میں یہ کیا بن جائے دیکھنے میں بھی میرا بچہ لگئی ہے اب اببہ کیا کریں گے اببہ کے سامنے دھیر ساری چیزیں ہوں گی یار یہ نماز بھی نہیں پڑتا ہے یہ کمبخت غریبوں کا خیال بھی نہیں کرتا کوئی کھانے پینے گی تمیز بھی نہیں ہے اس کو ہے بھائی اور کمبخت جو ہے اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں آنکھ مٹکے بھی کرتا ہے اب اببہ جب اس کو نصیحت کریں گے اس نصیحت میں کبھی بھی ترتیب نہیں ہوگی بلکہ وہ آپ کے چہرے کے ایکسپریشن کو دیکھیں گے کہ کس بات کا اس پر کتنا اثر ہو رہا ہے اور اس وقت موقع کے مطابق اس کو کیا کہنا ہے مثال کے طور پر اببہ نے پہلے نماز کا ٹاپک چھڑا دیکھو بیٹا آپ کے بارے میں بہت شکایتیں ملتی ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑتے اب آپ نے کیا کیا ہے کہ کھانے میں جو ہے نا اببہ کی جب نماز کے بارے میں نصیحت چل رہی تھی آپ نے پلیٹ گھما لی وہاں سے بوٹیاں ادھر سے گھما کے اپنی طرف کر لی تو اببہ نماز کے ٹاپک کو فوراں چھوڑ کر آپ کو کھانے کے عذاب بیان کرنا بولو نا یار شروع کرنے گی اببہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ پہلے ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے کھانے کا ٹاپک چھ مہینے بعد آئے گا کیونکہ ابھی پہلے نماز کے ٹاپک پر بچے کے سامنے تقریر ہوگی ایک مہینہ نماز کے فضائل نماز کے مسائل پھر زکاة پر آؤں گا میں اور نماز کھانے کا ٹاپک تو چھ مہینے اببہ کہے گا ہٹا یہ اپنی تقریریں کوئی اگر فلوسفر آ کے اببہ کو کہنا یہ دیکھیں ترتیب سے چلنا چاہیے انسان کو بے ترتیبی نصیحت اچھی نہیں ہوتی تو اببہ کہے گا یہ تو اپنے کجا کتاب لے گی یونیورسٹیوں میں یہ لیکچر بہت اچھے ہے یونیورسٹیوں میں آپ جا کے لیکچر دو ترتیب سے یہ میرا بیٹا ہے اس کی میں نے اصلاح کرنی ہے مجھے جو بات جس وقت مناسب لے گی میں پارسل کر دوں گا جو بات جس وقت مناسب لے گی میں بغیر ترتیب کے پارسل کر دوں گا تو اس کلام میں بظاہر ترتیب نہیں ہوگی مگر حقیقت میں وہی مرتب کلام ہوگا کہ جس وقت جو بات کہنا مناسب تھی این اسی ٹائم پر اببہ نے وہ بات کہہ دی اور اس میں اس قسم کی جتنی اچھی ترتیب ہوگی اتنی ہی بچے پر نصیحت کا اثر زیادہ ہوگا بظاہر یہ انتہائی غیر مرتب کلام ہوگا جس میں ترتیب کے علاوہ سب کچھ ہے لیکن اصلاح کے لحاظ سے بچے کی تربیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مرتب کلام یہی ہوگا کہ جو بات اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر ماحول کو دیکھ کر جو بات اس کے لیے اس وقت سب سے زیادہ مناسب ہے ٹاپک چھوڑ کر وہ بات شروع کر دی جائے مثال کے طور پر اببہ جب بیٹے کو کہے گا بیٹا نماز پڑھا کرو اببہ کے ذہن میں آئے گا یار یہ نماز اس لیے نہیں پڑتا کہ اس کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے تو اببہ نماز کے فوراں بات کیا چھڑ دیں گے کہ بھئی دیکھو بیٹا مرنا بھی ہے ایک دن مرنا بھی ہے قبر میں بھی جانا ہے ہمارے والد صاحب ہم کو بچپن میں نصیحت کرتے تھے نماز کے بارے بہت زیادہ کہتے تھے سب بچوں کو بٹھا گئے نا بیٹے بیٹیوں کو بٹھا گئے ہمارے والد صاحب نصیحت شروع کرتے تھے کبھی نماز میں سستی ہو جائے نا اببہ ہمارے بہت دم میڈر گھومتا تھا ہوں گا نماز کے بارے میں وہ بہت سخت تھے چھوڑنے نہیں دیتے تھے اور فجر کی نماز کے لیے جب اٹھاتے تھے تو میرے بھائی جو اب مجھ سے زیادہ نمازی ہیں وہ کہیں بیان سننے کے بولے ہم لوگ کی بولے راز فاش کر رہے ہیں وہ کیا کرتے تھے سب گھروں میں ایسا ہوتا ہے اب وہ تنگ آ جاتے تھے اببہ نے کہتے ہیں ابھی تو ہم سوئے ہیں اور اب اٹھاتی ہے تو وہ بعض دفعہ ایسا کرتے تھے اببہ کے سامنے تروازے سے نکلے اور پچھلی گلی سے گھوم کے واپس آکے سوئے لیکن اببہ الحمدللہ یعنی بہت جلد انہوں نے اببہ کی زندگی میں ہی توبہ کر لیتی اب پکے نمازی ہیں میرے دونوں بڑے بھائی کہیں وہ سن لیں تو بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے جھوٹ نہیں بول رہا واقعی پکے نمازی ہیں لیکن ابتدا میں ایسا ہوتا تھا کہ یہاں سے نکلے اور وہاں سے اببہ سمجھے کہ نکل گیا یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں اببہوں کو کہ بچوں کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اببہ کو پتہ نہیں ہوتا اس لئے بار بار میں کہتا ہوں نا کہ بچے زیادہ ہوں تو بہن بھائی ایک دوسرے کی شرارتوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے اچھا یہ بھی ایک بات بتاؤں میرے بھائی جو ہے نا خود تو یہ کر لیتے تھے ہمیں نہیں کرنے دیتے تھے ایک دن ہم نے بھی ہے اس لئے بھائی بھائی بہنوں کے اندر جذبہ ہے کہ جو برائی ان میں ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے دوسرے بھائی بہنوں میں یہ برائی آئے اور دوست میں کیا ہے جو برائی دوست میں ہوگی وہ چاہے گا کہ اس میں ٹرانسفر ہو جائے اگر وہ چرس پیتا ہے وہ چاہے گا دوست بھی چرس پیئے بھائی چرس پیئے تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی چرس پیئے بلکہ وہ شکایتیں لگا رہو گا اببا کو جا کے تو اس لئے میں کہتا ہوں بچے دو ہی اچھے والا فلسفہ اچھا نہیں ہے میرے اگر بھائن بھائی زیادہ نہ ہوتے خدا کی قسم آج میں یہاں بیٹا ہوا نہیں ہوتا کہنے کو تو یہ ہے کہ اببا کے لئے تربیت آسان ہوتی خدا کی قسم نہیں ہوتی تربیت میں کہیں گھٹکے کی دکان میں بیٹھا ہوا ہوتا اگر مجھ سے بڑے بھائی اوپر کے بھائی بہنوں کی تعداد نہ ہوتی سمجھ میں نہیں آری میرا خالہ ہے نہیں ہے یہ تو رہنے دو کیا بات کر رہا تھا میں ہاں میں جب ممبر پہ نہیں ہوتا تو میں سوچتا ہوں آج بیان کیا کروں گا جب بیٹھتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ختم کیسے کروں اس کو میں ٹاپک کو سمجھوں کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی چیزیں دماغ میں آنا شروع ہوتی تو اب دیکھو باپ جو ہے نا باپ بچے کی تربیت کے لئے غیر مرتب کلام کرے گا وہ نماز کی بات چھڑتے ہی ساتھ میں جنت جہنم پہ آ جائے گا اس کو ذہن میں آئے گا میرے بچہ جو ہے نا یہ کہہ گا کہ نماز اببا یہ تو ساری شروع سے ہی لوگ کرتے آئے ہیں تو وہ پھر آخرت کے تصور ہمارے اببا جو نصیحت کرتے تھے نا ہمیں نماز پھر فوراں کہتا ہے یہاں کرامن کاتبین بیٹھے میں ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں اب نماز اور کرامن کاتبین کے ٹاپک میں کوئی جھوڑ ہے بظاہر تو نہیں ہے یہ تو آخرت کا عقیدہ ہے لیکن ڈرانے کے لئے میں ہر وقت نگرانی نہیں کر سکتا مگر فرشتے بیٹھے ہوئے نگرانی کرنے کے لئے تو باپ کی نصیحت اولاد کے لئے اس میں جیسے ترتیب نہیں ہوتی مگر پھر بھی وہ بہت مرتب کلام ہوتا ہے ایسے ہی خالق کائنات جب انسانوں کو نصیحت کرتا ہے اس میں بھی وہ مصنوعی ترتیب نہیں ہوتی ہوتی ہے ترتیب مگر وہ جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے جس ترتیب کی سیلیکشن کی ہے اب قرآن نماز زکاة کا بار بار ذکر ساتھ ساتھ کیوں کرتا ہے اس لئے کرتا ہے کہ بظاہر ترتیب نہیں ہے لیکن حقیقت میں بہت ترتیب ہے اللہ نے جہاں بھی اہل جنت کی صفات بیان کی تو دو صفت نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں کیوں اس لئے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت ثابت کرنے کے لئے دو قسم کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں آپ کو ایک جسمانی اور دوسری مالی ورنہ آپ کا محبت کا دعویٰ کوئی بھی نہیں مانتا آپ اببہ کو دعویٰ کرتے ہیں اببہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے I love you my daddy اببہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بوڑے اببہ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اببہ مجھے آپ سے بہت محبت اببہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک گھنٹہ میرا پاؤں دبا دے اب اس میں جسمانی خدمت ہے نا ٹائم بلوک کر دیا آپ نے دوستوں کو ٹائم دیا بتا دکان پہ رش تھا کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں اب اگر اس موقع پر آپ کہو اببہ میں اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتا پیسے لیلو مجھ سے ہے ایک گھنٹے کی کے لیے نوکر رکھ لیتا ہوں کرائے پر اس کو میں پانچ سو روپے دے دوں گا وہ آپ کے پاؤں دبا دے گا اببہ میں میں اپنی دکان پہ جو رش ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا یا اببہ ایک گھنٹے تک اپنے آپ کو بلوک کر کے بیٹھوں حالکہ میرا تو فیس بک کا ٹائم ہے ابھی ابھی تو میرا گھٹکے کا ٹائم ہے ابھی تو سنوکر کا ٹائم ہے میں اپنے ٹائم کو اس طرح سے بلوک کروں اور پھر یوں یوں کر کے ہلتا رہوں دباتا رہوں میرے تو انگلیاں میں درد ہو جائے گا پسینہ نکلے گا دیکھ نہیں رہے کتنی گرمی ہو رہی ہے اببہ یہ سب چیزیں برداشت کرے گا کوئی واقعی عذر ہو تو اکتھیک ہے امرجنسی ہو ورنہ گھٹکے میں اور وہاں بیٹھنا ہے اور ادھر بیٹھنا ہے اور دکان پہ رشت ہے کشم اببہ کہہ گا بیٹا یہ تیرے بازو میں جو قوت ہے آج تو دکان پہ بیٹھا ہے بزنس کر رہا ہے ساری میری وجہ سے اگر میں نے تجھے کہہ دی ہے گھنٹہ پاؤں دباؤ میں سارا دن تھوڑی کہتا ہوں کہ دباؤ تو سعادت کی بات ہے کہ پاؤں دباؤ مجھے پیسے نہیں چاہیے ایسے موقع پر بات کیا کہے گا یہ رکھ اپنے پاس پیسے اور سعادت مند بیٹا کسی کوئی نوکر بھی آئے گا نا نوکر جس کو پیسے دیوں گے ایسے موقع پر کہے گا تو پیسے بھی لے لے لیکن یہاں سے تشریف لے جا یہ خدمت مجھے خود کرنے دے تب ہی میں کہتا ہوں ماں باپ کو غسل خود دیا کرو اللہ کے بندو عیدی سینٹر کو پیسے دے کے نہ کروایا کرو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے خدا کی قسم جس باپ نے ساری زندگی ساری زندگی پالا اس کی باڈی کو ہاتھ لگاتے ہوئے تمہیں گھنا رہی ہے مرنے کے بعد کس قدر یہ تو سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت مرنے کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگاؤ آخری آخری خدمت ہے یہ جسمانی اس کے بعد جسمانی خدمت نہیں ہو سکتی مالی ہو سکتی ہے صدقات ہو جسمانی نہیں ہو سکتی یہ آپشن کیوں زائے کرتے ہو جسمانی خدمت کا کوئی بھی آئے بولو نہیں بھائی یہ تو آخری خدمت ہے یار باپ کی قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارو قبر میں بھی اس کے گورگن کے حوالے کر دیتے ہیں دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اتار دے تیرے کو پیسے مل رہے ہیں مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالو کس قدر بدبختی کی بات ہے میں کبھی خبرستان جاتا ہوں بیٹا کھڑا وہاں تماشاں دیکھ رہا ہوتا ہے کیا تربیت کی ہے والدین نے اپنے بچوں کی کہ قبر میں نہیں اتارا جارا تم سے غسل نہیں لیا جارا تم سے تمہیں گھن آرہی ہے مییت سے اسی طرح بیٹیوں کو چاہیے کہ ماں کو خود غسل دیں وہ تو جسمانی خدمت کیے بغیر محبت کا دعویٰ قبول نہیں ہے ٹائم بلوک کرنا پڑے گا جسم کو تھکانا پڑے گا اسی طرح مال خرچ کیے بغیر بھی والدین آپ کو محبت کا دعویٰ کو قبول نہیں کرتے اب کیا ہوا آپ جسمانی خدمت تو کر رہے ہیں صبح و شام اببہ کے پاؤں دبا رہے ہیں ایک دن اببہ نے آپ سے پانچ سو روے مانگ لیا ہے تو آپ کے پسینہ نکلنا شروع ہوا اور جوتوں میں بھر گیا ہو سمیہ آرہی ہے تھوڑی در میں آپ پسینے سے تیرتے ہوئے نکلے ہیں بولے اببہ پاؤں دبالو سارا دن اللہ کا واسطہ پیسے نہ مانگو یہ خون پسینے کی کمائی ہے اللہ کا واسطہ پیسے نہ مانگو یہ خون یا تو ہو نا اببہ پوری اجائداد مانگ رہے ہوں پھر تو آدمی تھکتا ہے اببہ کیا کر رہے ہو اببہ پانچ سو روے مانگ رہے ہیں کبھی ہزار روے مانگ لی اببہ نے آپ کہہ رہے ہو نہیں تو اببہ کہہ گا پاؤں بھی دمانے کی ضرورت کہہ گا نا غیرت مند اببہ ہوگا بشرتے اگر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب اللہ خیر کرے یا تو وہ بچارہ مجبور ہے اولاد کے ہاتھوں نالائق اولاد کے ہاتھ تو جیسے اببہ اور امہ ماد کبھی یہی حساب ہے پیسے بھی خرش کرنے پڑتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کا بچہ ہوں اور جسم بھی ٹائم دینا پڑتا ہے تو بیعین ہی اسی طرح اللہ سے جب تک محبت کے دعوے میں ہم سچے ثابت نہیں ہوں گے اللہ نیک لوگوں کی فیرس میں داخل نہیں کرے گا اور اللہ نے اس کے لیے کیا کہا سب سے زیادہ جو جسم کھپایا جاتا ہے ٹائم ہمارا لگتا ہے وہ نماز میں لگتا ہے اور دوسری چیز اللہ کے راہ میں اللہ کو تو دے نہیں سکتے تو اللہ کی مخلوق پہ مدارس پہ مساجد پہ تو اللہ نے یہ ربط بیان کر دیا جو بظاہر ربط نہیں ہے بتا دیا کہ جنت میں جانا ہے تو میری محبت میں جسم بھی کھپانا پڑے گا اب فورا جسم کھپا کے ہمارے ذہن میں آگا اچھا یار چلو سستے میں جان چھڑ گئی اللہ فورا فرما ہے نا 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 پیسے بھی دینے پڑیں گے تو اللہ ہماری نفسیات سے آگا ہے جیسے باپ بچے کو سمجھا رہو نا بیٹا تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے بیٹا کہے گا ہاں ٹھیک ہے بیٹا میرے پاؤں دبایا کر اب بیٹا تھا کنجوس بیٹا کہا گا یار سستے میں جان چھڑ گئی شگر ہے پاؤں دبایا کر کافی اب فوراں اببا سمجھ جائے گا چہرے کے تاثرات سے کہ یہ خوش ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ پیدائشی کنجوس ہے فوراں اببا کہے گا کہ بیٹا بھی بات میری مکمل نہیں ہوئی ہے روکڑا بیچھ آئی ہے کیا خیال پھر بات کمپلیٹ ہوگی جس میں بظاہر ترتیب نہیں ہے لیکن خدا کی قسم اس سے زیادہ مرتب کلام ہو نہیں سکتا تو اس لیے قرآن کی بظاہر مرتب نہیں پھر یہ دو مقام پر لغو کہ والذینہم انی لغوی مورزون کہ یہ لغویات سے بچتے ہیں اور دوسرے مقام پر کیا آتا ہے کہ مشورہ کرتے ہیں ان دو مقام پر اللہ نے بلکل الگ نویت کا حکم کیوں داخل کیا اس کی بہت ساری حکمتیں ایک بہت بڑی حکمت ہے ان دو احکام کی اہمیت کو بیان کرنا گویا بزبان حال اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے قرآن کی تلاوت کرنے والو تم صبح و شام قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہمیشہ نماز اور زکاة ایک ساتھ دیتے ہو لیکن آج میں درمیان میں نماز کے بعد حکم دے رہا ہوں کہ لغویات سے اعراض بھی چینج کی جاتی ہے معمولی حکم کو بتانے کے لیے چینج نہیں کی جاتی کیونکہ لغویات سے بچنے کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں لوگ سہتے ہیں بھئی کسی کو قتل کر دو یہ تو بڑا گناہ ہے لوگ کہتے ہیں بھئی چوری کرو یہ تو بڑا گناہ ہے ہاتھ کٹتا ہے زینہ کرو بڑا گناہ ہے کھوڑے لگتے ہیں فضول ٹائمز آیا کرو فضول چیزوں میں وقت برباد کرو اس سے کیا ہوتا ہے تو تمہارے ذہن میں آئے گا کہ لغویات سے بچنا معمولی حکم نہیں ہے اگر قتل درمیان میں اللہ لے آتا ہے نا قتل نہ کرو کسی کو پھر اشکال ہوتا کہ بھئی قتل تو ویسے ہی بڑا گناہ ہے اس کو تو قرآن نے بڑی ویدے بیان کیے تو لغویات سے بچنا عرف میں معمولی چیز سمجھا جاتا ہے ٹائم ویسٹنگ کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے تو اس معمولی حکم کی اہمیت بظاہر معمولی ہے اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے دو اہم ترین حکم نماز اور زکاة قرآن میں سب سے اہم حکم ہیں تو ان دو اہم حکم کے درمیان میں رکھ دیا کہ یہ بھی اسی طرح اہم ہے جس طرح یہ دو اہم ہیں اسی طرح مشورہ کر کے فیصلہ کرنا اس کو بھی لوگ معمولی سمجھتے ہیں اس کو دین کا حسائی نہیں سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی ماں باپ کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے کسی کا دل کو خوش کرنا بڑی عبادت ہے صدقہ کرنا بڑی عبادت ہے روزے رکھنا بڑی عبادت ہے کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو تو مشورہ کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر قرآن نے ایسے ہی حکم دے دیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالی نے ہماری خیر خواہی میں ایک گویا کہ ہمیں ایک کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ بھی کر لیا تو حکم کی ماہیت کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ یہ اہم نہیں ہو سکتا یعنی حکم کی ماہیت ہی ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کافر کو بھی اگر کہنا کہ بھئی قتل بڑا جرم ہے وہ فوراں مال لے گا کیونکہ قتل بردر آتا ہے بڑا جرم گلاب اس کو کہیں مشورہ کرنا اسلام کا بہت بڑا حکم ہے تو کہہ گا پتہ نہیں ہے بھی ہے نہیں اپنی طرف سے تو نہیں پھیک رہا کہیں ہیں کیونکہ مشورہ کا کیا مطلب ہے کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں شادی کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو اس میں آپ کسی سے مشورہ کریں اول تو یہ مذہبی حکم سمجھائی نہیں جاتا اس کو تو ہم اپنا دنیاوی حکم سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا کے داری کا کام ہے تو قرآن مشورے کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ ہلکہ نہیں ہے نماز اور زکاة کے درمیان میں رکھ رہا ہوں تو اس کو بھی کیسے گویا کہ نماز اور زکاة ہی کی طرح ہے استخارے کو نہیں رکھا قرآن نے درمیان میں کس کو رکھا ہے مشورے کو آج استخارے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے مشورے کو کم آپ نے کہیں نکاح کرنا ہے مشورے میں تیہ ہوا یار بہت سوٹیبل رشتہ ہے رات کو خواب میں استخارے کے بعد اس کے خلاف آ گیا تو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس کا مطلب آپ استخارے کو مشورے پر تو یہ بھی حکمت تھی قرآن کا بیان کرنا کہ مشورے کی اہمیت زیادہ ہے استخارے کی کم ہے بم ہے بندوق سے سمجھ میں نہیں آنا ہے بھئی لوگ کس کی اہمیت زیادہ دیتے ہیں استخارے کی میں مانتا ہوں استخارے کی بھی اہمیت ہے مشورے سے کم علماء نے جو ماہر محقق علماء کہتے ہیں اگر صرف استخارہ کرو گے مشورہ نہیں کرو گے اللہ کی مدد کا یقین نہیں ہے اور صرف مشورہ کرو گے استخارہ نہیں کرو گے غالب گمان ہے کہ کامیاب ہوگے مشورہ بھی کرو استخارہ بھی کرو پھر کام ہوگا لیکن استخارہ وہ نہیں جو آج کل ٹوپی ڈراما استخارہ چل رہا ہے استخارے پر میرا شورٹ کے لئے پہ مفتی تاریخ مسعود استخارہ لکھیں گوگل پہ وہ پھر وہ والا استخارہ جو قرآن و سننے سے ثابت اس میں خواب کا کوئی تصور نہیں ہے اس میں انتظار نہیں کرنا پڑتا استخارہ کے بعد نکلے گا کیا مشورہ کرو احتیاطا استخارہ کر کے کرو وہی جو مشورے میں آ رہے ہیں نہیں آئی بات استخارہ میں کوئی سگنل نہیں ملے گا کہ کرنا یہ پوزیٹیو نیگیٹیو کچھ بھی نہیں ہوتا دعا ہے دعا میں تھوڑی کوئی سگنل ملتا ہے استخارہ اللہ سے مشورہ تھوڑی ہے دعا ہے تو اب ایک اشکال کسی کو ہوگا کہ حدیث میں تو آتا ہے ما خواب من استخارہ جو استخارہ کرتا ہے کبھی خائب و خاصر نہیں ہوتا اور مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں مولی صاحب یعنی میں کہہ رہے ہیں کہ صرف استخارہ پر اکتفا کرو گے تو نقصان کا خطرہ ہے نہیں ہے یہ بات ساندھ اگر مشورہ نہیں کیا وجہ اس کی یہ کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا حدیث کا مطلب ہے کہ جو مشورہ استخارہ کرتا ہے بشرت ایک ایک کام کرنے سے پہلے ان تمام قوائف کو پورا کر چکا ہو جو قرآن و سنت میں دوسرے مقام پہ وارد ہوئے ہیں ان قوائف کو پورا کرنے کے بعد جو استخارہ کرے گا وہ خائب و خاصر نہیں ہوگا نہیں ہے یہ بات سمجھ میں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے یہ نیکی کی وہ جنت میں جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہم تو یہ نیکی کر لیں جنت اس کا مطلب کیا ہے بشرتے کے وہ کام بھی نہ کیوں جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں کیونکہ پلس مائنس ہوگا نا قیامت کے دن تو اس طرح یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے دو مقام پہ لغویات کو اور مشورے کو درمیان میں رکھے اس کی اہمیت تاکہ مسلمان جو ہے نا غیر مسلموں سے انہیں یہ چیزیں نہ سیکھنی پڑے ان کو قرآن سے اور آج افسوس کی بات ہے کہ نہ مسلمان ٹائم ویسٹنگ سے بچتا ہے وقت ضائع کرنا بہت بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے جو جتنا بڑا مخنچو ہوگا اتنا نیک سمجھا جاتے ہیں لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں کہ حضرت جی چوبیس گھنٹے پڑے رہتے ہیں صرف نماز کے لیے اٹھتے ہیں پھر دوبارہ سے جا کے لیڑے جاتے ہیں کھانے کے ٹائم پہ دوبارہ اٹھے جاتے ہیں کوئی کام نہیں ہے سارا دن ہی میں فضول ٹائم فیس بک پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں پوری پوری راتیں کالی ہو جاتے ہیں اور فیس بک پہ کام کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام اور جی خیریہ سے اور السلام کیا ہو رہا ہے کیا چاہے پی رہے ہیں اچھا یار خواتین کی یہ باتیں ہوتی ہیں اور بہن کیا بنایا ہے میت پہ بھی عجیب باتیں کرتی ہیں خواتین ایک خاتون میت پہ گئی جو خواتین بیان سنن رہی ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں خواتین جو ہے نا میت پہ جب جاتی ہیں نا ایک دوسرے کے دپٹے چیک کر رہی ہوتی ہے تو خاتون گئی میت پہ رو رہی ہائے منہ کے اب بات دنیا سے چلے گئے ہائے اللہ بہت اچھے تھے جلدی چلے گئے بہن یہ تو بٹا کہاں سے خریدا تم نے ہائے اللہ بہت برا ہوا وہ میت کی جو بیوہ ہے وہ کہہ رہی ہاں بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے دوسری کے کہتے ہیں ہاں بہن وہاں سننا ہے ذرا سستہ مل جاتا ہے اللہ معاف کریں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر دیا پوری جو ہے نا بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے وہاں سے واقعی سستہ ملتا ہے بہن تم نے اچھا خریدا رو بھی رہی ہیں صحیح اور بندے چوڑیاں شاپنگ کی سارے پروگرام بھی چل رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کیا ہو رہا ہے سب کی بات میں بار بار بتا دوں نہیں کر رہا کیونکہ خواتین کے پڑے نیگیٹیف کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو بھئی ایک مزاق ہے یار اس کو سیریس نہ لیا دروہ اللہ کے بندوں تھوڑا سا چلتا ہے مارکیٹ میں تو بات سمجھ میں آگئی تو مشورہ اچھا یہ بات یاد رکھو تو قرآن و سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشورہ بہت ضروری لیکن کرنی وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہی ہے اور مشورہ اس کے ماہرین سے لینا ہے مجھ سے نہیں لینا اللہ کے بندوں مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں جناب وہ ایم بی اے کرلوں یا وہ ایم فل کرلوں مجھے تو یہ ہی نہیں پتا ابھی تک ایم فل کا پورا سب میں ہوتا کیا ہے ایم بی اے کا سرسلی تصور تو ہے منیجمنٹ سیکھی جاتی ہے مجھے کیا پتا یار تو نے کیا کیا یہ تو جاؤ کسی جنہوں نے ایم بی اے کیا ان سے مشورہ لو کیار تمہیں کر کے کیسا لگا مولوی سے تم کیا باتیں پوچھ رہے ہو تب ہی میں لوگوں کو ملاقات کا تائم نہیں دیتا پتہ نہیں کیا پوچھے گا مجھ سے بیٹھ کے ہمارے حضر فرماتے تھے مجھ سے جب کوئی ملنے آتا ہے تو میں اس سے بولنے نہیں دیتا خود ہی بولنے شروع کر دیتا ہوں ہم نے پوچھا کیوں کہتے ہیں مجھے ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بولے گا یہ کیا بولے گا تو خود ہی بول کے اس کو چلا دو یہاں سے تو کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں میں شادی کر لوں بھائی مجھے کیا پتا ہے آپ اپنے ارشداروں سے پوچھو اببہ سے پوچھو امہ سے پوچھو تو مشورہ جس سے جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ اس فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے اور آپ کا خیرخواہ ہونا چاہیے وہی دو نمبر ہے آپ کی دودھ کی دکان ہے جس ایریے میں آپ دودھ کی دکان کھل رہے ہیں وہاں پہلے سے ایک آدمی کی دودھ کی دکان ہے اسی سے جا کے مشورہ لے رہو یار میں دکان کھل لوں وہ تو یہی کہا کہ نہیں کھل بھائی یہاں تو میرا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے ہے بھائی اس لئے کہ اس کو ڈر ہوگا کہ بھائی تو میں آگیا تو میں کیا یہاں پہ میں تیل بیچوں میں پھر تو مشورہ لینے سے پہلے کسی سے مشورہ لے لو کہ کس سے مشورہ لوں میں آج کل کے لیے ضروری ہے ہاں یہ مشورہ آپ مجھ سے لے لیں کہ حضرت میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میں مشورہ کس سے لوں اس میں میں آپ کو بتا دوں گا یہ کام کا مشورہ آپ کو فلا قسم کا طبقہ دے گا اول تو کومن سینس کی چیز ہے نا یہ یہ اس کے لیے مشورہ لینے کی کیا ضرور ہے تو مشورہ لو خیرخواہ سے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو ہر فیلڈ کے مختلف ماہرین ہوتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آگئی قرآن میں ترتیب کس قسم کی اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے تو میں بس جلدی سے اپنی اصل بات کی طرف آکے دو منٹ میں اس کو سمیٹتا ہوں تو میں سورہ ملک کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سورہ ملک میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ عزیز بھی ہے اور غفور بھی اب ٹوپک اللہ تعالی نے چینج کر دیا بات چل رہی تھی انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور اللہ نے فرمایا اللہی خلاق السبع سماوات انتباقا وہ اللہ ہے جس نے سات مضبوط آسمان اوپر نیچے بنائے پیدر دے کیوں اللہ یہ بتا رہے ہیں اپنا تعارف کہ تمہیں جو پہلے میں نے آرڈر دیا نا کہ نیک دیکھ رہا ہوں کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے تو تمہارے دماغ میں وصفصہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے اللہ کی کوئی ذات ہے بھی یا نہیں ہے کوئی ہمارا گوڈ ہے کوئی خدا ہے یہ ہر ایک کے ذہن میں شیطان وصفلہ ڈالتا ہے کہ یہ سب چیزیں پہلے ثابت ہوں پھر میں آوں گا اس طرف اچھا عمل کرنا آسان کام تھوڑی ہے تو اللہ بتاتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے حسمان بنے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی بڑی کائناتیں بنی ہوئی ہیں یہ خود سے بن گئی ہے کیا خلق سبع سماوات انطباقہ اور آگے دلیل دی اپنے وجود کی ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرما اس کائنات پہ نظر ڈالو تمہیں اس کائنات میں عیب نظر نہیں آئے گا منیجمنٹ نظر آئے گی انتہائی ترتیب مرتب نظر آئے گی یہ کائنات زمین چاند ستاروں کا نظام بڑا مرتب ہے نہ تو سورت چاند سے ٹکراتا ہے ولا لیل سابق النہار نہ رات دن سے پہلے آتی ہے تو بہت تمہیں اس کائنات میں منیجمنٹ نظر آئے گی اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں نظر اٹھا کے دیکھ اس کائنات کی وسطوں میں دوبارہ جا گوھر کر ایک دفعہ تو میں نے پچھلی آیت میں تجھے کہا گوھر کر اللہ نے فرج دوبارہ کر دوبارہ فرج البسار حل ترامن فطور میں اب تجھے سوال کرتا ہوں کیا تجھے کوئی اس میں عیب نظر آیا اس کائنات کے نظام میں بارشوں کا سسٹم پہاڑوں کا سسٹم خوراک کا سسٹم جنگل میں جانوروں کا سسٹم ایک بڑا مضبوط نظام ہے چل رہا ہے اللہ فرماتے ہیں حل ترابتانا نظر آئے ہاں کی نہیں آئے چیلنگ کر رہے ہیں فمر جی البسر اللہ کہتے ہیں تیسری دفعہ جا کے دوبارہ دیکھ فمر جعل بسر کر رہتینی اللہ فرماتے ہیں تیسری دفعہ بھی دیکھ اور کر رہتینی اب تیسری دفعہ بار بار دیکھ یہ تو بار بار جا کے واپس آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں دیکھنے کے لئے میرے کہنے پر تم جب جب جانا واپس نہیں آنا جب ریسرٹ شینٹر میں جانا اس کائنات کی وسطوں میں گوھر کرنا ایک ہی دفعہ بار بار گوھر کر لینا بار بار اس کائنات پر نظر ڈالنا اللہ فرماتے ہیں تیری نظر واپس لوٹے گی واپس لوٹے گی تیری طرف خاصی ان تھکی بھی ہوگی وہ وہ ہسیر اور زلیل ہو چکی ہوگی تیرے دل میں جو شیطان وسط سے ڈال کر تجھے ایتھیس بنا رہا تھا اللہ کے وجود کا منکر بنا رہا تھا اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا بنا رہا تھا وہ جذبات تیرے زلیل ہو چکے ہوں گے رسوہ ہو چکے ہوں گے اگر تو واقعی بصیرت کی آنکھوں سے دیکھے گا فرمائی زلیل ہو کے ہار کے لوٹے گی وہ ہوا حسیر اور تھک چکی ہوگی تو عیب تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہوگا مگر تجھے عیب نظر نہیں آرہا ہوگا یہ کیوں اللہ جھنجوڑ رہے ہیں کہ میں نے جب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اچھا بن کے دکھاؤ تو تمہیں اچھا بن کے دکھانا پڑے گا اب باقی اس موضوع پر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے مزید بات کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن کو اتار دے اوپر اوپر رہے ہمارے قرآن جو ہے نا اندر ہی آتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے سے اوپر ہی رہتا ہے میں اپنے لئے بھی دعا کرتا ہوں اللہ میرے دل میں بھی اتار دے اور آپ لوگوں کی دل میں بھی اتار دے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب اصل شکل میں موجود ہے پتہ چل جاتا ہے رب ہم سے کیا چاہتا ہے دینے سوالات کی پرچیاں فیس بک پہ بھائی ایک دم دھڑا دھڑا سوال آتے ہیں بھی ذرا تھوڑا سا ٹھہر جائیں فیس بک والے ایک نمازی شخص چرسی کا عادی ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے چرس پینہ حلال ہے حرام گناہ کبیرہ ہے چرس پینہ گناہ کبیرہ ہے اس کو بولے نماز چھوڑ دے بھائی اب زیادہ بس کافی ہیں میرے خالے پرچیاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا لغویات سے کیا مراد ہے رب کی بنائی ہوئی جگہ دیکھنے جانا کیا لغویات ہے نہیں نہیں وزٹ کرنا تفریح کرنا ذہن کو خوش کرنے کی نیت سے یہ تو جائز چیز ہے لغویات یہی ہے سارا تطرات فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں نظر بھی خراب ہو رہی ہے اس سے سارا دن جو ہے نا وہ فضول میسیج بگپیں ہیں تو نون سٹاپ گپیں یعنی ایسی چیز یہ تو غلط ہے نا تو وہ بھی تفریح کی جو اللہ نے ظاہر ہے ہمارے لئے پیدا کی ہیں یہ سواد مردان کے چشمیں تو ان میں گھومنے پھرنے جانا اس سے تو انسان کی سفر سے نالج بڑھتی ہے انسان کی سمجھ رہے ہو مختلف قوموں سے جب آپ کا اختلاط ہوگا تو آپ کا ذرف وسیع ہوگا تو یہ اس طرح اس نیت سے سفر کرنا یہ جائز ہے اگر کوئی شخص اپنے مرنے کے بعد وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے گردے میری آنکھیں دیا کر دینا ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے مرنے کے یہ اپنے گردے اپنے سپیر پارٹس اپنے ساتھ خبر میں لے کے جائیں وہیں لگے رہنے یہ سپیر پارٹس کسی اور کو نہ دیں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی شہید ہوئے تھے تو انہوں نے نا اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی تکلیف میں اوری تھی ان کو انگلیوں میں تو انگلیاں کاٹ ڈالی انہوں نے یعنی خواب میں پوچھا کہ انہوں نے کہا اللہ نے مجھ سے قربانی لی تھی میرے جسم کی وہ جسم تو واپس مل گیا یہ انگلیاں میں نے خود اپنے جسم سے الگ کی تھی یہ مجھے واپس نہیں ملی تو اپنے پرزے اپنے ساتھ لگے رہنے کے سمجھ رہے ہو اور گورکن سے بھی گزارش ہے کہ مردہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہ کرے اس کو قبر میں آرام سے سونے دے وہا تاکہ وہ اپنے تمام پرزوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو ہماری رائے یہ ہے باقی اس میں اختلاف ہے البتہ کسی کو گردے میں فیل ہو گیا اور ہسپٹل میں گردہ پہلے سے پڑا ہوا ہے اس کی خریدنے کی گنجائش ہے کیونکہ وہ تو جس نے نکالنا تھا نکال دیا نا اب وہ تو واپس مردے کے لگ نہیں سکتا سمجھ رہے ہو اب وہ کسی نے کسی کے لگے جائے گا تو آپ کے لگ جائے گا آپ غفار بھائی ہیں لیکن گردے آپ کے ستار کے ہیں کتنا اچھا لگے گا نا کہیں آپ رشتہ لینے جائیں گے بھئی آپ کی آپ کی ایڈنٹی کیا ہے آپ کہیں گے میں پورا ستار ہوں لیکن اندر سے میں تھوڑا سا غفار بھی ہوں اور جگر بھی جگر لگانا جائز ہے اس میں کوئی حج نہیں اور آنکھیں بھی لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ڈونیٹ ہو رہی ہیں تو آپ پھر یہ ہوگا کہ بھئی میں ہوں تو ویسے غفار بھائی آنکھیں کس کی ہیں ستار بھائی کی کان وسیم کباریہ والے کے ہیں گھٹنے سلیم چھوی لے کے ہیں اور یہ جو میری اتنی خوبصورت انگلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ میری نہیں ہے یہ ایک اداکار تھا بلکہ تھی کیونکہ پھر تو لیڈیز کے پارٹس جو آپ کے لگ سکتے ہیں وہ لگ جائیں گے نا اونگلیاں میں نے وہاں سے لے لی ہیں تو عجیب سی چیز بن جائے گی اس لئے انسان کو اس پیر پارٹس کی دکان مت بناو ٹھیک ہے جیسے تمیز سے چل رہا ہے چلنے دو جب مرنے کا ٹائم ہے تو مرنے لو آرام سے زبردستی زندہ رکھنے کی کوشش نہ کرو مرنے دو آرام سے انتظامی الفلائیہ کی طرف سے آئیڈیا کے لیے آئندہ تمام عدرات اپنی موٹر سیکلیں مدرسے کے گراؤن میں پار کریں آئندہ نماز آٹھ بجے ہوگی یاد رکھو تو بیان پندرہ منٹ پہلے شروع ہو جائے گا گاڑیاں محراب کے سامنے کھڑی کریں اور ایک اترغیب یہ بھی دے دیں کہ لوگوں سے گزاری ہیں ساتھ ساتھ مل کر بیٹھ جائے کریں تاکہ پنکھے کم استعمال ہو مسجد کے اخراجات کم ہو بھائی مل مل کے بیٹھا کریں پنکھے کم چلیں گے اچھا بھائی کچھ کالیجوں میں لڑکے اور لڑکیوں کا گروپ بنا کے ایک ساتھ بھیجا جاتا ہے اسائنمنٹ کے لیے یا ورشاپ کے لیے اس بارے میں ذرا رحمانی فرمائیں اور کچھ یونیورسٹیوں میں یونیورسٹیوں میں باہر موالکی یونیورسٹیوں میں اس کالیشپ کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کا گروپ بنا کے بھیجتے ہیں مثلا دو لڑکے اور لڑکیاں باہر کی یونیورسٹیوں میں ہم انگریزوں کے بچے نہیں ہیں ہم اپنی جوان بیٹی کو کسی مرد کے ساتھ نامحرم مرد کے ساتھ نہیں بیجیں گے جب بہت ساری کمپلینٹ جائیں تمیز سے پڑے بازی نہ کریں جب کمپلینٹ جائیں گی تو اس قانون کو خود بہت چینج کریں گے ہم یہاں بیٹھ کے تغریریں کرتے ہیں تغریریں سنتے ہیں جب کام کا وقت آتا ہے تو گھنے بن جاتے ہیں کیا کریں ایکچولی مجبوری ہے میری بیٹی ہے اس نے پڑھنا تو ہے نا ایکچولی بھئی جاؤ مجبور ہوں گے کہ لڑکیوں کا گروپ الگ بنایا جائے اور لڑکوں کا الگ بنایا جائے تو آج ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی نے بتایا کہ مجھے لڑکوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں اسی ایک آسائنمنٹ کے لیے اور اس میں ترتیب بھی عجیب ہے کہ لڑکا بائک چلا رہا گا پیچھے دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں گے یہ ترتیب کچھ گاڑی میں جائیں گے بےہودی ہے بدتمیزی کی انتہائی تو وہ صاحب کل یونیورسٹی میں جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں جا کے میں پوچھوں گا بھئی میں نے اپنی بیٹی یونیورسٹی میں بے شرمی کے لیے داخل نہیں کی انسان پہلے بنانا ہے مسلمان پہلے بنانا ہے تعلیم بھی دینی ہے مگر وہ انسان بنا کے دینی ہے ہم نے تو اس طرح جیسے وہ جا رہے ہیں میں نے ان سے کہا بھئی بڑے بازی نہیں بہت تمیز سے محبت سے بات کریں ان سے تو اس طرح اگر سب لوگ جانا شروع ہو جائیں گے تو انشاء اللہ یونیورسٹی اپنے قانون کو تبدیل کر دیں گے سمجھ رہے ہو ہم کمپرومائز کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو مسئلہ خراب ہوتا ہے کیا اور یہ مولویوں کا کام نہیں ہے میں اگر چلا گیا نا وہ لیں گے بیٹھ یہ تو مولوی ہیں یہ تو ان کا تو کام ہی ہے وہ اس کو کیسی تبدیل ہو جاتا ہے میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کوئی مووی لگا دی کوئی انڈین مووی لگا دی اب وہ بہت سے تمیزدار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اتراز شروع کرتی ہے فیملیوں کے ساتھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں بسوں میں بےہودہ گانے اور وہ نیم برہنہ لڑکیوں کے ڈانس مجھے بھی برا لگ رہا تھا میں بھی فیملی کے ساتھ تھا تو ایک صاحب اٹھے پینٹ شٹ میں کلین شیف انہوں نے جا کے کنڈکٹروں پڑھ بےہودگی بند کرو ہمارے ساتھ ہمارے گھر کی خواتی تو ایک صاحب مجھے اشارہ کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں میں جان کر نہیں اٹھ رہا تھا حالانکہ مجھے برا لگ رہا تھا اس لئے کہ یہ دور ایسا ہے اس میں مولویوں کو ایسا بنا کے پیش کر دیا ہے کہ میں اگر اٹھ کے جاتا تو پوری بس میرے خلاف ہو جاتی اس مولوی کو باہر نکالو یہاں سے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کو عجیب سی مخلوق لوگ سمجھتے ہیں اور دہشتگردی کا لیبل لگا لیا ہے تو ہر چیز ہر جگہ ہر بات ہر آدمی کے کہنے کی نہیں ہوتی ہے لیبریل آدمی جب یہ بات کہے گا تو پھر لوگ کہیں گے واقعی بے ہی آئی اور یہ بھائی یہ پینٹ والا یہ شٹ والا یہ کلین شیف آدمی یہ بات کر رہا ہے تو واقعی کچھ ہو رہا ہے میں آگے کہوں گا وہ کہیں گے یہ ان کا مسجد میں لے جا سکتے ہیں جنازہ کو مسجد سے باہر رکھنا چاہیے جنازہ خود آئے کریں جب زندہ ہونا پھر آئے کریں مسجد میں مر جائیں تو مسجد سے باہر میری بیٹی گرشتہ ہے لڑکا اور اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں مگر وہ لوگ توحید مسجد مسلم مسجد کے ماننے والے ان سے نکاح کرنا جائز ہے وہ توحیدی لوگ ہیں وہ آپ سے نکاح کریں گے ہی نہیں وہ آپ کو مشرق سمجھتے ہیں ایک توحیدی فرقہ ہے شاید ان کی بات کر رہے ہیں اور اگر ان سے نکاح کر رہے ہیں تو ان کو پہلے بتا دیں اپنے عقائد وہ سب کو گمراہ سمجھتے ہیں ایک توحیدی فرقہ ہے وہ کہتے ہیں جتنے لوگ ہیں نا دنیا میں سب مشرق ہیں سوائے پانچ چھے آدمی ہیں کراچی میں وہ بھی صرف کراچی میں ہیں ان اور ایک پچھلی ہماری گلی میں بھی رہتا ہے وہ توحیدی تو وہ مسلمان ہیں باقی سارے کیا ہیں عرب بھی اجم بھی سب کافر ہیں تو ان سے شادی نہ کریں پھنس جائیں گے بری طریقے سے آپ کی بیٹی بھی تھوڑے دنوں میں اببہ کو کافر سمجھنا شروع کر دے گی میرے پیشے سے سوفیر انجینئر میں ہوں رشتے کی بات چلی تو میں نے اور میرے گھر والوں لڑکیوں پسند کر لیا لڑکی کو بھی میں اور میرے گھر والے پسند آگئے مگر لڑکی کے والدین ابھی یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ استخارہ میں اگر کچھ اچھا آیا تو لڑکی کے گھر والوں کو میرا بیان سنا دیں جب رشتہ اچھا مل جائے تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ استخارہ کرو ابو دعوت کی حدیث ہے نبی نے ترمیزی کی حدیث ہے اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ جب کوئی اچھا بہت بڑا فتنہ ہوگا کیونکہ لڑکا لڑکی کے جذبات ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ان کی جو ہے نا وہ دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑکنے لگتی ہیں یہ نیچرل ہے اب آپ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا تو حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جب طبیعت مائل ہو جائے تو استخارہ نکالو ہاں آ جائے تو کر لو یہ سب بعض جاہل مولیوں نے اچھی چیزیں مارے ہیں استخارہ جو جائز ہے وہ میں بتا چکا ہوں میں اس کا منکر نہیں ہوں تو اس لیے استخارہ ضرور کریں لیکن شادی بھی یہی کریں پھر استخارہ کا کیا فائدہ ہے جب یہی کرنی ہے استخارہ کا فائدہ ہے کہ بالفرض اگر یہ آپ کے لیے نقصان دے ہوا تو اللہ کچھ ایسا کام کرا دیں گے کہ آپ چاہت کے باوجود بھی نہیں کر سکیں استخارہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے سمجھے بھی بات کو تو ایسی صورت میں وہی کریں جو میں نے کیا تھا ایک صاحب آئے میرے پاس ابھی یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہے یا پتہ نہیں نہیں ہے تو آتے ہیں بیان میں انہوں نے یہ کیا کہ استخارہ وہ میرے پاس آئے پانچ سال پرانی بات ہے کہ ایک لڑکی کو پسند کرتے تھے وہ میں وہاں شادی کرنا ہوں لڑکی بھی شادی کرنا چاہ رہی ہے لڑکی والوں نے گرین کا شیٹ تھا ان میں تھوڑا سا انہوں نے گرین والوں سے استخارہ گرین والوں میں بھی سنے سب اس طرح جاہلانہ استخارے کے خائل نہیں ہیں تو ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں تو انہوں نے وہ جو بہت زیادہ بنیاد پرس قسم کے تھے ان سے استخارہ نکلوا کے انکار کر دیا اب لڑکی بھی رو رہی ہے بیٹھ کے اور لڑکا بھی رو رہا ہے استخارہ کی بھینٹ چڑھا دیا ہمارے رشتے میرے پاس آئے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بولو ہمارے جو وائٹ والے ہیں ان کا استخارہ یہ نکل ہے کہ یہیں کرو کہیں اور نہیں کرو کیونکہ مجھے میں نے کہا کچھ اس قسم کے سگنل مل رہے ہیں کچھ ایسا مجھے لگ رہا ہے چھت سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں میں نے کہا پھیک دو مل تو نہیں رہتے لیکن دل میں خیالات آ رہے تھے نا تو دل میں اچھے خیالات تو فرشتے ڈالتے ہیں نا تو جھوٹ نہیں آئی ہے میں نے کہا ان سے بولو کہ ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بہت گہرے سگنل ملے ہیں بھئی خیال آنا بھی تو سگنل ہی ہے نا مجھے تو یہی لگ رہا ہے یا تجھے بھی لڑکی پسند ہے لڑکی بھی تو بنا تو پھر کیا کباب میں اڈی بنو یا تو میں نے کہا ان کو بولو بہت پاورفل استخارہ نکالا ہے خاندانی استخارہ ہمارے مفتی صاحب نے اور ایسا استخارہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہی ہوگی تو وہ مان گئے ہیں انہوں نے کہا یا بھارل مولوی بمقابلہ مولوی اور یہ والا مولوی بہت پاورفل استخارہ کا کہہ رہا ہے اللہ کا فضل ہوا ان کی شادی ہو گئی تین یا چار بچے ہیں ان کے بڑی ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کی زندگی میں اور برکت دے تو بچے جب بڑے ہو جائیں گے میں ان سے پیسے لوں گا تمہیں جو زندگی ملی ہے یہ میرے فتوے کی وجہ سے ملی ہے مزاق کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کمپنی جو ہربل پروڈکٹ بناتی ہے اس طرح کاروبار کرتی ہے آپ ان کی پروڈکٹ جو چالی سے پچاس دار روپے مالیت کے ہوگے خریدے ہیں اب یہ وہ جو لوگوں کو بناتی ہے کہ آپ جو ہے نا پانچ کسٹمر بنا لیں پھر وہ پانچ آگے پندرہ بنا لیں تو ان کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا یہ اس کا پوچھ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے حرام ہے بالکل میں یہ فیس بک کے چند ایک سوالات لے لوں پھر بیان ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ فیس بک والے بھی بچارے بھاگیں نہیں ہیں ابھی تھوڑا سا صبر کر لیں کیونکہ پھر میں فیس بک میں اکیلے ہی رہ جائیں گے یہاں پر تھوڑا سا بس پانچ دس منٹ ہم یہاں سے سوال لے لیتے ہیں تاکہ ان کو شکایت نہ ہو اچھا بھئی یہ عبد المعید صاحب پوچھ رہے ہیں تحجد کی نماز میں عصال سواب کی نیت کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں حامد میر سکر سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس بھینسیں ہیں ان کو گھومانے گیا ایک بھینس فروٹ والے کا فروٹ کھا گئی اب اس کو رقم دینی پڑے گی یا نہیں ایک آتھ فروٹ سے کچھ نہیں ہوتا اگر وہ مانگ رہا ہے فروٹ والا تو پھر ٹھیک ہے دے دیں نہیں مانگ رہا تو ایک آتھ فروٹ وہ اس کو دودھ دے دیں اس میں جو نکلے مولیں اس دودھ میں تمہارے فروٹ کا بھی تھوڑا سا اثر ہے جی کیا میں یہ مسائل دو چار جواب دیتا ہوں پھر اعلان کر دیتا ہوں عمر فارغ صاحب کہہ رہے ہیں انڈیا سے محمد شادی کے کارڈ میں لڑکا لڑکی کا نام لکھوانا کیسا ہے لکھوائیں تاکہ پتہ تو چلے کہ کس کی کس سے ہو رہی ہے ورنہ یہ ہوگا انلون پرسن کی انلون پرسن سے ہو رہی ہے عجیب سی شادی ہوگی ہے کسی کی کسی سے ہو رہی ہے سنا اللہ حرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا تاجیب صاحب مسجد میں نعرے نہیں لگانے دیتے فرماتے ہیں کہ نعرے لگانا مسجد کے عدب کے خلاف میرے ذہن بھی یہ کہتے ہیں بھائی اس میں دونوں طرح کی علمہ کچھ لگوا رہے ہیں کچھ نہیں لگوا رہے ہیں سب چلتا ہے مارکیٹ میں ہر ایک عالم کی اپنی رائے ہوتی ہے ان کی رائے ہیں کہ نہیں لگوانے چاہیے میں بھی نہیں لگوانے دیتا لیکن اگر کوئی لگوانے دے رہا ہے تو اس کی اپنی رائے ہے دوسری شادی کا بتائیں زاہد نظر اندزام سا رانہ محمد اکرم کہتے ہیں اللہ کو مولانا کے بیٹے کو کڈنی کی ضرورت پڑ جائے اللہ کرے مولانا کے بیٹے کو کڈنی کی ضرورت پڑ جائے یہ بد دعا دے رہے ہیں میں نے کہا نا کڈنی کسی کو گفٹ نہیں دینی چاہیے یا وہ نہیں کرنی چاہیے تو یہ بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کرے مولانا کے بیٹے کو کڈنی کی ضرورت پڑ جائے اللہ نہ کرے تو یہ تنز ہے اچھا میں سمجھ رہا تھا کوئی مسئلہ پوچھا ہے مجھے چاہیے کہ پہلے مسئلہ پورا پڑ لوں پھر میں پوچھوں خرم شہزاد زکاة کے حقدار میں نے بتایا کہ کڈنی والا مسئلہ اختلافی ہے ہماری رائے یہ ہے لیکن بہت سے علماء اس کو جائز بھی کہتے ہیں عرب علماء عرب میں بھی اختلاف ہے تو بھئی ہمارے جو اگر کوئی ہم پہ اعتماد کرتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جاؤ کسی سے بھی فتوہ لے لو کیا خیال ہے اچھا کیا موبائل میں قرآن پڑ سکتے ہیں اور اگر پڑ سکتے ہیں تو کیا موبائل کو جیب میں رکھ سکتے ہیں جی رکھ سکتے ہیں طہارت خانہ جا سکتے ہیں بشرتے کے وہ ڈسپلے پر نہ ہو قرآن کا صفحہ کھلا بانا ہو ٹھیک ہے نا کیا منڈے سے فرائیڈے نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں فرائیڈے کو نفلی روزہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے منڈے اور تھزڑے کو فضیلت ہے سمجھ رہے ہو فرائیڈے کو اگر کوئی رکھتا ہے اس لیے رکھتا ہے کہ اس کو جمعے کو رکھنا آسان ہے جیسے چھٹی کا دن ہے یا یہ کہ وہ اس میں آسان سہولت پڑتی ہے کسی وجہ سے تو تو رکھ سکتا ہے لیکن جمعے کی فضیلت سمجھ کے جمعے کا دن روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے اس میں کوئی اضافی سواب نہیں ہے اچھا بھائی فون نمبر انعائد فرمائے شیخ ساجد کہہ رہے ہیں بینک میں جواب کرنا جائز آئی ہے نہ جائز سودی بینک میں جائز نہیں ہے اچھا کامران صاحب کہہ رہے ہیں داڑی کاٹنا کیسا ہے ایک مٹھی سے زیادہ داڑی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے محمد وسیم کہہ رہے ہیں تین طلاق کون سا گناہ ہے تین طلاق کا کفارہ یا توبہ کا طریقہ مسنون طریقہ کیا ہے تین طلاقیں دینا اکھٹی حرام ہے لاجائز ہے تین طلاق کا کفارہ کچھ بھی نہیں ہے اس طلاقیں ہو گئیں البتہ اس میں ایک چیز ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ بات اگر ہم ممبر سے بیان کر دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا غلط چیزوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں تین طلاقیں اگر کسی نے اپنی بیوی کو دے دیں اب وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے وہ دوبارہ نہیں مل سکتے حتی تن کیہ زوجن غیرہ جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر لیتی اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم بستری بھی کرے وہ ایک شرط قرآن میں ہے اور دوسری حدیث میں قرآن میں صرف نکاح کا تذکرہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کے ساتھ ہم بستری بھی ضروری ہے پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر وہ اگر طلاق دے دے فلا جناح علیہما این اتراجعا تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ عورت اپنے پہلے شور سے دوبارہ نکاح کر لے اسی کو حلالہ شرعیہ کہا جاتا ہے یہ حرام نہیں ہے یہ حرام ہوتا تو قرآن اس کو بیان قرآن کوئی حرام چیز کو بیان کرے گا حرام حلالہ کیا ہے جس پر حدیث میں لانت ہے وہ یہ ہے کہ عورت کسی مرد سے ایگریمنٹ کرے کہ میں آپ سے نکاح کر رہی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہم مستری کرنے کے بعد مجھے طلاق دیں گے اور مرد اس ایگریمنٹ کو قبول کر لے نہیں آری بات سمن یہ معاہدہ ہوگا تو پھر یہ نکاح کیا ہو جائے گا یہ حلالہ وہ حرام حلالہ بن جائے گا جس پر حدیث میں لانت ہے اگر ایگریمنٹ نہیں ہے پھر یہ حرام نہیں ہے بعض لوگ صرف امام ابو حنیفہ کی اور عیمہ عربہ کی تین طلاق کو تین قرار دینے سے حلالے کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ دروازہ ہم نے نہیں کھولا اس دروازے کی طرف رہنمائی کس نے کیے قرآن نے اور بتا دیا قرآن نے کہ جائز بھی ہوتا ہے اور اس میں ایک حرام بھی ہوتا ہے پہلے سے معاہدے کے بغیر حلالہ ہوگا تو وہ جائز ہوگا معاہدہ کر کے ہوگا تو وہ نجائز ہوگا اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ بعض دفعہ معاہدہ نہیں ہوتا لیکن عورت کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ جب رہوں گی ہمبستری کر لے گا تو میں اس سے طلاق مانگ لوں گی بعض دفعہ مرد کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اس عورت کو سے ہمبستری کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا اس لیے کہ اس کے پہلے شوہر سے بچے ہیں اور یہ پہلے شوہر کے پاس اگرچہ اس نے مجھ سے زبان سے کہا نہیں ہے لیکن یہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو اگر دل میں یہ نیت ہے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے کیونکہ اس نیت کی بیس پر آپ نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا نیت تبدیل بھی ہو سکتی ہے بھئی ایک آدمی نے اس نیت سے نکاح کیا کسی عورت سے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا پابند تھوڑی ہے چھوڑنے کا وہ کہہ ہے نہیں چھوڑ رہا جاؤ کیا کر رہے اس کو پسند ہی تنی آگئی اس نے کہا نہیں چھوڑ رہا کون مجبور کر سکتا ہے اس کو تو چونکہ اس نیت کی وجہ سے عملی طور پر اس نیت کا کوئی اثر نہیں ہے نیت کسی کی بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے اور وہ چینج بھی ہو سکتی ہے رہا یہ مسئلہ کہ اس نیت کا مرد کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ایک اہم چیز ہے کہ بھئی یہ نیت ہے چھوڑنے کی نیت یہ گناہ ملے گا نہیں تو مرد کا مقصد اگر عورت کا پچھلا گھر بسانا ہے اور مرد کے دل میں یہ ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی تو میں اس کو اس لیے چھوڑ دوں گا تاکہ یہ بھی محبت سے رہے اور اس کا پہلا شور بھی کیونکہ جب ایک عورت آپ کے ساتھ رہنا چاہتی نہیں ہے تو اس کو رکھنا فضول حرکت ہے نا تو اگر مرد کے دل میں یہ ہے کہ میرے ساتھ رہنا چاہے گی تو رکھ لوں گا نہیں رہنا چاہے گی تو چھوڑ دوں گا تو یہ نیت غلط نہیں ہے بلکہ باعث سواب ہے یہ کیونکہ اس میں ایک عورت کو زبردستی اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر رہا ہاں اس نیت کا زبان سے اظہار مت کریں صرف دل میں رکھیں اسی طرح عورت کے دل میں اگر یہ ہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ رہوں گی نہیں بنی تو الیتگی لے لوں گی اس سے اس نیت پر بھی عورت کو گناہ نہیں ملے گا سمجھ میں آرہی ہے بات لیکن عورت زبردستی مرد کو مجبور نہیں کر سکتی عورت نکاح ہو جائے ہم بستری ہو جائے اس کے بعد دوسرے شوہر سے کہ مجھے چھوڑ دو وہ کہیں نہیں چھوڑ رہا زبردستی طلاق نہیں لے سکتی وہ بلکہ اسی شوہر سے نبا کرے وہ اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑ دیں اب اس میں ایک آخری بات رہ گئی بعض چیز فغان لکھا المعروف کا المشروط کہ آج کل جو حلالہ ہوتا ہے اس میں مرد کے دل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میں چھوڑوں گا عورت کے دل میں بھی ہوتا ہے بلکہ مرد اگر ہم بستری کے بعد طلاق نہ دے تو اس مرد کو پھر ملامت کی جاتی ہے اب ہے تو تو رکھ کے بڑھ گئے اب ہے تو 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 گویا یہ شرط زبان سے نہیں ہوتی مگر دل میں ہوتی ہے اس کا فغان نے یہ حل بتایا ہے کہ اس زمانے میں احتیاط اس میں ہے کہ نکاح کرتے ہوئے باقاعدہ یہ تصریح کر لی جائے کہ میں ہمیشہ رکھنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں چھوڑنے کے لیے نکاح نہیں کر رہا پھر بے شک بعد میں چھوڑ دے اس کو اس وقت یہ کہہ دے تاکہ اور زیادہ بے غبار ہو جائے مسئلہ نہیں آری میرحل اب اس پر ایک آخری اشکال کا جواب دوں تاکہ ٹاپک کمپلیڈ ہو جائے لوگ کہتے ہیں تو بے غیرتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے اس عورت کی بیوی پہلے ادھر طلاق دی پھر وہ اس کی بستر کی زینت بنے اور پھر وہاں سے طلاق لے کہ ادھر آئی تو عورت کے ساتھ گویا اسلام نے ظلم کیا اور بعض لوگ فقہا پہ تنس کرتے ہیں یہ کیا سکھا رہے ہیں عورتوں کو کیا کر رہے ہیں اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی اور ایک تحقیقی الزامی جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پھر قرآن پہ اتراز کرو قرآن کے پورے پورے الفاظ کی آئیں کہ یہ عورت پہلے شہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک دوسرے سے نکاح نہ کر لے اگر دوسرے سے نکاح کر لیا دوسرے نے طلاق دی دی تو پھر پہلے کے پاس جا سکتی ہے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا قرآن کی آماز اللہ آپ کو غیرت کے خلاف باتیں بتائے گا تو یہ مفتی پر اتراز نہیں ہوتا ایسے اتراز کرنے والے کس پر کر رہے ہیں تو کوئی مسلمان ہی اتراز نہیں کر سکتا غیر مسلم اتراز کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مرد نے تین طلاقیں دے دیں اور عدد بھی پوری ہو گئی تو اب پہلے مرد کا اس بیوی سے بلکل یہ رشتہ ختم اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ایک عورت کی بیوی کسی دوسرے مرد کے گھر میں جا رہی ہے اس کی بیوی ہے ہی نہیں ہے وہ جہاں مردی جائے جس کے گھر میں جائے تجھے کیا ہے پہلے والے کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کیا کریں یار اب میزائل سے سمجھائیں بم کبھی دھمکی دے دی بھائی جب ان کا رشتہ ختم ہو گیا تو وہ جہاں مردی نکاح کرے طلاق یافتہ عورت نہیں بھی نکاح حضرت زینب کو زید بن حارسہ نے طلاق دی زید بن حارسہ نے تو حضرت زینب کی عدد گزرنے کے بعد کس نے نکاح کیا نبی نے نکاح کر لیا تو اب ماز اللہ اس کو یہ کہیں گے کہ ان کی بیوی سے نبی نے نکاح کر لیا بھائی ان کی بیوی رہی نہیں تھی وہ عدد ختم ہو گئی ہے جہاں چاہے کرے پھر جب دوسرا مت طلاق دے گا تو اس کی بھی عدد گزرے گی تو اب وہ دوسرے کی بیوی نہیں رہی ہے اب وہ جہاں چاہے نکاح کرے اس میں پہلے سے بھی کر سکتی ہے اور دنیا میں لاکھوں مرد ہیں ان میں سے کسی سے بھی کر سکتی ہے لیکن اگر وہ پہلے کو ترجیح دے رہی ہے اس بیس پر کہ اس سے میرے بچے ہیں تو پھر کسی کے پیٹ میں ماز اللہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے گیا تھا وہ پھر کسی تیسرے کے پیٹ میں مرود کیوں ہو رہا ہے بھائی لاکھوں مردوں میں سے کسی سے بھی کر سکتی ہے تو اس کسی میں اس کا پرانا والا بھی ہے یا نہیں تو پرانے والے سے کرنا بے غیرتی کیوں ہو گیا جیسے کسی اور مرد سے نکاح کرنا بے غیرتی نہیں ہے تو پرانے والے سے کرنا بھی بے غیرتی نہیں ہے تو اس میں کون سا سٹیپ ہے جس کو آپ بے غیرتی ہے بے شرمی کا ہوگے نہیں یاری میرے خالے با سمجھ تو نہ یہ اقلی لحاظ سے بے شرمی کی بات ہے اور نہ قرآن و سنت کے لحاظ سے بے شرمی کی بات ہے صرف پروپیگنڈا ہے اس لیے یہ اتنا ان سے متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے آخری بات بہت لمبی ہو گئی ہے مسائل کم میں جواب ختم کر رہا ہوں کہ بھئی یہ جو وارس ایپ کا مسئلہ ہے اس پہ رش بہت زیادہ ہو گیا ہے ہر آدمی اٹھا اٹھا کے پتہ نہیں کیا کے چیزیں بھیج رہا ہے اور مجھے تمام میسج ریڈ اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ سو میں ایک آت باز دفعہ اتنا کام کا نکل آتا ہے کہ وہ میں کہتا ہوں یہ میسج مجھے نہ ملتا تو بڑا نقصان ہو اس لیے سب کو ریڈ کرنا پڑتا ہے تو جتنے بھی آلتو فالتو میسج بھیجنے والے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ میسج مجھے وارس ایپ پہ نہ بھیجیں میرے سے رابطہ کرنا ہے تو کال ٹائمنگ ہے پانچ سے ساڑھے پانچ بجے شام کو اس میں میں تھوڑے دنوں میں تبدیلی کر کے دورانیاں بڑھاؤں گا مگر ابھی نہیں بڑھ رہا اور اس دوران بھی مسائل پوچھیں ایران دوران نہیں ہونا چاہیے خیریت وحریت بعد میں پوچھ لیں لوگ فون کر کے اب ٹائم کم ہے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں اب وہ حضرت اور خیریت سے آپ نے فون اٹھالی آپ کی بڑی مہربانی حضرت اور سنائیں حضرت پہچانا مجھے بھائی بات کرو یار جلی سے پھر انشاءاللہ ہم بیٹھ کے پکوڑے بھی کھائیں گے نہاری بھی کھائیں گے وہ پھر الگ سے اگر ملاقات کرنی ہے تو پھر واتس ایپ پہ انتہائی مختصر لفظوں میں اپنا تعارف اور ملاقات کا مقصد تو وہ مقصد اگر مجھے لگا کہ مجھ سے ملاقات کیے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا پھر میں آپ کو ملاقات کا ٹائم دے دوں گا اور اگر مجھے لگا کہ یہ خامخہ میں ایم بی اے کے بارے میں مجھ سے مشورہ کرنے کے لئے آ رہا ہے پھر میں ملاقات کا ٹائم نہیں دوں گا اور دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں ایم بی اے کروں تھوڑا سا پڑھ لکھ لوں کہ جس کو چاہوں ٹائم دے رہا ہوں میں تو واتس ایپ پہ بہت ہی ضروری بات ہو بہت ہی ضروری میسج ہو وہ بھیجیں مسائل کے لئے واتس ایپ استعمال مت کریں بہت ضروری پوسٹ ہے بہت ضروری بات ہے بہت اہم معلوماتی بات ہے اب جیسے کل کسی نے لنک بھیجا اس میں جتنے بھی ہمارے فتاوہ ہیں ان کا پوری ایک فہرس بھیجی لنک کی وہ بڑی مفید ہے کہ وہ لنک پہ کلک کرو تو فوراں وہ فتوے کی کتاب سامنے کھل جاتی اس طرح کا کوئی ہو یا بعض دفعہ کوئی بیان کے لیے کسی دوسرے علاقے میں بلانا چاہ رہا ہوتا ہے بیرون ملک بلانا چاہ رہا ہے بیان کے لیے یا یہ کہ صوبہ سرد میں یا پنجاب میں بلانا چاہ رہا ہے کوئی خاص ہے تو اس کے لیے واتس ایپ پہ چھوٹا سا میسج بھیج دیا میں سمجھوں گا یہ سنجیدہ آدمی ہے اور یہ واقعی ایسی جگہ پہ بلانا ہے جہاں لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر میں ریپلائی کر دیتا ہوں تو واتس ایپ صرف اس مقصد کے لیے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اس لیے تھوڑا سا تمام دباؤں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور تھوڑا سا میرا ٹائم ضائع نہ کریں میرا بڑا ٹائم یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ضائع ہو رہا ہے تو اس میں آل تو فال تو اب میں واتس ایپ بلکل بند بھی نہیں کر سکتا کیونکہ لوگوں کو اپنی بات آسانی سے پہنچانے کا راستہ یہی ہے تو میں پابندی نہیں لگا سکتا واتس ایپ پہ اور دوسرا مسئلہ وہی ہے کہ کال ٹائمنگ جو میں نے پانچ سے ساڑھے پانچ سے ساڑھے پانچ اس میں اب لوگ اتراز کرتے ہیں تو نماز کا ٹائم اور بھائی جو بھی ٹائم دیں گے کہیں نہ کہیں تو نماز ہو رہی ہوگی نا اس میں اب مجھے پتہ ہے نماز کا ٹائم ہے جب آپ کو ایک ٹائم دے دیا تو آدھا گھنٹہ آپ نماز تھوڑی پڑھیں گے جتنی دیر نماز ہے وہ نکال کے باقی ٹائم مجھے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے سوا پانچ بجے میں کیا کرتا ہوں پانچ سے پانچ بچ کے چودہ منٹ تک کال سنتا ہوں پندرہ منٹ پہ نماز تو میں تو پڑھاتا ہوں آگے اور جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے تو اس دوران جن کی کالز آئی بھی ہوتی ہیں ان کو کال بیک کر لیتا ہوں میں سمجھ میں آری یہ بات نہیں آری میرے خالے تو اس دوران جن کی کالز آئی بھی ہیں ان کو میں تو یہ میں نے پہلے سے حل سوچا اب سوال پیدا ہوتا ہے ایسا ٹائم دی ہے کیوں کہ نماز کا ٹائم ہے تو بھئی نماز کا ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے سردیوں میں یہ ٹائم نہیں ہوگا گرمیوں میں اور تھوڑا سا آگے نکل جائے گا تو کوئی بھی ٹائم دو اس میں کوئی نہ کوئی نماز کا کہیں زکاة کا ٹائم ہوگا کسی کے ہاں بیت الخلا کا ٹائم چل رہا ہوگا ایک صاحب نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہے میں نے کہا بھئی میری زکاة کا ٹائم ہے ٹھیک ہے نا کھانے کا ٹائم ہے تو جب بھی کوئی ٹائم دیں گے تو کوئی نہ کوئی درمیان میں آئی گی نا ایک آدمی نے کہا اس وقت تو میں آفیس میں ہوتا ہوں مصروف ہوتا ہوں میں ایسے ملک میں ہوتا ہوں کہ میں مصروف ہوتا ہوں تو میں نے کہا جس وقت آپ فارغ ہوتے ہیں اس وقت میں مصروف ہوتا ہوں تو آپ کو جب کسی سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ اپنے ٹائم کو آگے پیچھے کریں گے اس کو آگے پیچھے نہ کریں ورنہ مجھے سارا دن کال سننی پڑھیں گی کہ امریکہ والوں کے لیے یہ والا ٹائم سوٹیبل ہے کینیڈا والوں کے لیے والا ہے جاپان والوں کے لیے اب تک ساری دنیا سے کال ساتی ہیں انڈا موڑا والوں کے لیے والا ہے پھر اس کے گھریلو مسائل ہیں اس کی بیوی اس وقت آتی ہے سسرال والے اس وقت آتے ہیں تو وہ یہ نہیں بیٹھ سکتا میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہاں یہ ضرور ہے کہ یورپ اور امریکہ والوں کے لیے یہ ٹائم بالکل سوٹیبل نہیں ہے ان کے لیے میں دوسرا ٹائم رکھوں گا باہر ملکوں والوں کے لیے پہلے میں نے ساڑھے چار سے پانچ رکھا تھا لوگوں نے بہت زیادہ سلاواتیں سنائی ہیں اس پہ ایک نے کہا یہ جنات ہیں جو آپ کو اس وقت کال کریں گے تو میں باہر والوں کے لیے یورپ اور امریکہ والوں کے لیے ایک ٹائم الگ کروں گا کیونکہ کسی کے ہاں رات دھائی بج رہے ہیں کسی کے پونے تین بج رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا ٹائم دیا ہے آپ نے پھر اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ وارس ایپ پہ جو لوگ کال کرتے ہیں تو جیسے ہی موبائل پہ کال آتی ہے وارس ایپ والی کال ڈسکینیکٹ ہو جاتی ہے کہ میرے موبائل میں ہی نیٹ ہے تو اس کے میں پرابلم یہ ہوتی ہے وہ وارس ایپ والا کہتا ہے یا ٹائم دیا اور آخری بات یہ کہ اس ٹائم میں بعض دفعہ میں کال واقعی نہیں اٹھاتا کیونکہ ایک امرجنسی کو ہی ہو جاتی ہے لیکن اس میں میں یہ التضام کرتا ہوں کہ جن لوگوں کی اس ٹائم پہ کال آئی گی تو میں فارغ وقت میں پھر ان سب کو کال بیک کرتا ہوں اپنے خرچے پہ خود میں کال کر کے ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا پوچھنا تھا آپ نے کیونکہ جب ایک ٹائم لوگوں کو دیا ہے تو پھر اس کی تو پابندی کرے نا آدمی اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ کال بیک کر کے پھر وہ اس کو پوچھے گا کیونکہ بعض دفعہ ایک آدمی دو گھنٹے سے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے تو میں پھر اس کے وقت کا خیال کرتا ہوں یا اس نے ٹائم لگایا تو یہ یاد رہ گا آپ لوگوں کو لیکن اس ٹائم یہ حتمی نہیں ہے اس میں چینجنگ کر دوں گا میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں پھر صبح اور شام دو ٹائم ہوں گے تو اس کے علاوہ کسی اور ٹائم پہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں میرا دماغ خراب ہو رہا ہے مجھے فون جب بچتا ہے نا تو پورا اندر سے بجنا شروع ہو جاتا ہوں میں بہت زیادہ مسئیبہ تو ایسی ہوئی حالکہ میں سائلنٹ پہ لگا کے رکھتا ہوں لیکن ٹیلی فون کی پھر بھی ایک ہوتا پتہ نہیں کیا فون آ رہا ہے یہ ہوتا ہے وارڈ سیپ پہ بھی ایسا ہی ہے تو کال نہ کریں فون نہ کریں وارڈ سیپ نہ کریں بہت کوئی ضروری بات ہو تو کریں باقی ملاقاتیوں کے لیے اس کی ایک ہم تھوچ کے الگ ترتیب بنا لیں گے کوئی ایسا ٹائم رکھنے جس میں ملاقات جو کرنا چاہتا ہے تو اس کو ملاقات کر سکے بہت زیادہ وقت لے لیا آپ لوگوں کا لیکن یہ بات بہت ضروری تھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے